اب آرہی ہے میری آواز؟ اچھا جی تو دوستوں ہم ایک بار پھر موجود ہیں اپنے اے آئی چیٹ بارڈ کی کلاس میں اور ہم اس کو یہ والا کر دیتا ہے ٹھیک ہے اچھا جی ٹونٹی سیون لوگ کنیکٹ ہو چکے ہیں اور آٹھ بچ کے دس منٹ ہو چکے ہیں میرا خیال ہے ہم کلاس کو سٹارٹ کرتے ہیں سٹرچز کر کے سکرین شیئر کرتا ہوں شیئر کرتا ہے موسیقی 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 سب سے پہلے ایک دوست نے کہا ٹائم نہیں خرید سکتے آپ میرا یہ خیال ہے لیکن کہ ٹائم خرید سکتے ہیں کیسے خرید سکتے ہیں آپ کے پاس ایک بندے کی ہم بات کرتا ہے اس کو گھر کے بہت سارے کام کرنے ہوتا ہے ایک خاتون کی بات ہوتا ہے ان کو گھر کے کام کرنے ہوتا ہے ٹائم نہیں ہوتا آپ کے پاس اگر پیسے ہو تو آپ پیسے سے دو چار لوگ رکھ لیں وہ کرتے رہیں گے کام تو آپ کے پاس ٹائم ہی ٹائم ہوگا تو ٹائم تو خرید سکتے ہیں یا اگر میں میں میری بات پر اگر میں ایک سوٹی سی کمپنی رن کر رہا میرے پاس ٹائم نہیں ہوتا ہے کیونکہ مجھے کام کرنے پر اگر میرے پاس بہت سارے پیسے ہو تو ظاہر ہے پھر تو میں لوگ ہائر کر لوں گا مگر مسئلہ ہی ہے وہ بہت ایکسپینسیو ہیں لوگ ظاہر ہے میرے لیے ہائر کرنا اس لیے پوسیبل نہیں کہ جس ٹیکنالوجی بھی میں کام کرتا ہوں اس کے لوگ بہت ایکسپینسیو ہیں بٹ اگر انف منی ہو میرے پاس ابھی ہم ساری میں لوگ رکھوں گا وہ کریں گے تو ٹائم میں ٹائم ہوگا پھر تو میرے پاس اچھا کچھ لوگوں نے کہا ہے ہیپنیس ہیپنیس کی طرف ہم آتے ہیں تھوڑی دیر میں آتے ہیں اسکلز یا اسکلز تو آپ خرید رہے نا ابھی یہ آپ کیا کرتے ہیں آپ نے پیسے سے انرول کیا ہے اس کلاس میں تو آپ کے پاس پیسے ہو تو آپ دنیا کی بڑی بڑی آپ ابھی ڈاو میڈیکل دیکھیں تو ہمارے کراچی بہت سارے لوگوں کا خواب ہوتا ہے کہ ڈاکٹر بنے ہو تو ڈاو میڈیکل آپ سے اتنے پیسے مانتا ہے کہ بہت سارے لوگ کرینی بات تو پیسے سے آپ اچھی جگہ ایڈمیشن لے سکتے ہیں اچھے لوگوں کے ساتھ مثال کے طور پر آپ کو اگر پینٹنگ سیکھیں تو جو دنیا کا بیسٹ پینٹر ہے آپ اس کو ہائر کر لیں ختم بات اس کے لازے گی آپ کے پاس ٹائم لگے گا آپ کی محنت بھی لگے گی ایسا نہیں اچھا پھر کچھ لوگوں نے کہا لائف اب لائف سے دو طرح کی لائف ہو سکتی ایک تو یہ کہ آپ کی نفس چلتی رہی ہے یہ بھی ایک لائف ہے ایک لائف ہے کہ لگشریز کی ہم بات کر سکتے ہیں تو دونوں میرا خیال ہے دونوں پیسوں سے خرید سکتے ہیں مطلب اس میں ایک میں چھوٹا سا اسٹیرک لگاؤں گا کہ وہ تو جب اللہ پاک جب تک چاہے گا جب تک ہی چلے گی آپ کی نفس اس میں تو آپ کچھ نہیں کر سکتے لیکن دنیا کی آپ ایک اچھی لائف پیسے سے لے سکتے ہیں اور آپ جو جو اس وقت دنیا کا سب سے بڑا پرابلم جو یہ ہے کہ لوگ مر نہیں رہا تو لوگوں کی عمریں بہت زیادہ ہوگی میڈیکل سائنس نے جس طرح سے ترپی کی ہے تو بہت ساری کنٹریز میں یہ پرابلم ہے اس وقت کہ ان کے پاس بھوڑھے افراد کی کونٹیٹی بہت زیادہ ہوگی تو وہ سب لوگ سر جوڑ کے باتے ہیں کہ اس کا کیا کریں تو وہ اسی وجہ سے لوگ سمجھتے ہیں کہ ایسا ہوا ہے کیونکہ میڈیکل سائنس میں ترپکی کرتے ہیں ظاہر اس پر پیسہ لگا ہے جب ہی ترپکی ہوئی ہے ریسارج ہر طرح کی ریسارج کو فنڈنگ چاہیے ہوتی ہے پیسے چاہیے ہوتی ہے تو یہ جو آپ کے پاس اگر پیسے ہیں مائیکل جیکسن کے بارے میں آپ پڑھئے گا وہ کیا کرتا تھا وہ یہ چیمبر بنایا ہوا تھا اس کے اندر بائیرس بیکٹیریہ سے پاک چیمبر تھا اس میں سوتا تھا وہ اس کا آکسیجن کا پرسنل سیلنٹر تھا وہ لگا تھا تو وہ وہ بھی ایک لائیف ہی بائے کر رہا تھا لوگ وینٹی لیٹر پہ آپ رکھے رہے ہیں بندہ نفس چلتی رہے گی وینٹی لیٹر ایکسپیریانس ایکسپیریانس تو دیکھیں اگر اگر میں صحیح سمجھا ہوں ورڈ ایکسپیریانس پہ اگر ہم غور کریں تو ورڈ ایکسپیریانس تو کہتے ہیں کہ آپ نے جو بھی کچھ کیا وہ آپ نے جو اس سے کچھ کچھ سیکھا مثال کے طور پر میں رستے میں پیدل چلا تو میں نے دیکھا کہ یار روڈ بہت خراب ہے چلنے کے لائے بہت ساری جگہوں پہ روڈ چلنے کے لائیٹ نہیں ہے میرے شروع کا برا حال ہو جائے تو یہ میرا ایک ایکسپیریانس رہا روڈ کے ساتھ اب یہ تو ایکسپیریانس آپ کہہ رہے ہیں شاید یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جیسے آپ کو کام کرنے کا ایکسپیریانس کی بات کرتا ہے تو میرے دوست اگر آپ کے بعد پیسے ہونا تو آپ کو تو ایکسپیریانس کی بھی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے نا آپ کو ایکسپیریانس بندہ لے لیں گے وہ کرے گا کام آپ کو کیا ایکسپیریانس کی تو یہ بھی وہ ہو گیا اچھا علم وقت لیکن لیکن ساری سرم آپ کو تھوڑا سا رسٹرپ کرو لیکن سر اس بندے کو چلانے کے لیے بھی تو تجربہ چاہیے ہوگا نا کہ وہ آگے سے کیا کام کر رہا اور کیسے کر رہا یہ چیز بھی تو پتہ ہونی چاہیے نا نہیں نہیں چاہیے اس کی میں آپ کو مثال دے کے سمجھاتا ہوں جیسے آپ دیکھیں جو ایمازون کا جو وہ ہے نا گنجا سا اس کا میں نام بول رہا ہوں کیا نام جیف بزاوس ہے اگر میں غلط نہیں ہو تو وہ کتنا معصوم سا ہے چھوٹا سا پیارا سا لگتا ہے میں بلکل بھولا بھولا سا تو آپ وہ پورا ایمازون چلا رہے ایمازون اس وقت ٹریلین ڈالر کمپنی ہے اور ایمازون میں جتنا کچھ ہو رہے کیا آپ کو ایسا لگتا ہے کہ وہ سارا اس کو آتا ہوگا میرا نہیں خیال ایمازون الیکسا بھی بنائی ہنے الیکسا کی ڈیوائیس پہ ایک ریپورٹ پڑھ رہا تھا نا سکسٹی تھاؤزن یمپلائیس جو ایکسا کی ڈیوائیس پہ کام کرتا ہے یعنی الیکسا والا ڈپارٹمنٹ بھائیس پہ کام کرتا ہے تو وہ سکسٹی تھاؤزن ڈ ایمپلائیس کیا کر رہے ہیں وہ تو پاسیبل ہی نہیں ہے کہ جایپ زورس کو پتا ہوگی وہ کچھا کرتا ہے اس کو نہیں پتا ہوگا افکرس وہ صرف ریپورٹ دیکھتا ہوگا کہ اچھا ہے اتنے پیسے آگئے اتنے چلے گا بس یہ دیکھ رہا ہوگا میری بیوی چھوڑ گئے گئی ہے پچیس پرسنٹ ڈالٹ لے گئی میری اس کو اس کو کیا پتا ہے وہ راکٹ جا رہا ہے بھی وہ راکٹ میں پتہ نہیں کیا کر رہا ہے وہ الام مسک کی طرح وہ جا رہا ہے سپیس میں راکٹ لے گا تو میرا نہیں خیال کہ اس کو راکٹ کی تکنالوجی کا ذرا سب ہی کچھ ہو سکتا ہے پتا بھی ہو ام نوٹ شو بٹ اس میں میں شور ہوں کہ جتنا کچھ ایمازون کے امبریلہ کے اندر چل رہا ہے وہ سب اس کو نہیں پتا کہ کیا چل رہا ہے ٹھیک ہے سب کچھ اس کو آف کورس نہیں آسکتا ایک ہیومنلی ایک impossible بات ہے اچھا اسی طریقے سے جیسے فیس بک ہے فیس بک پہلے تو ایک سوشل میڈیا پلیٹ فارم ہے وہاں کی حد تک لیکن اس کا مارکٹ پلیس بھی ہے اس کے فیس بک بزنس کے لیے بھی فیس بک ہے کہ رہی آپ اپنے آفیس کا فیس بک پورا لگ بنا سکتے ہیں تو پھر وہ کرپٹو بھی لاؤنج کر دیا ہے انہوں نے لیبرا کے نام سے وہ بھی دیکھ رہے ہیں پھر وہ وی آر بھی دیکھ رہے ہیں پھر وہ 360 والی ویڈیو بھی دیکھ رہے ہیں پھر پتہ نہیں کیا کیا دیکھ رہا تو اگر جس جو مالک ہے یہ تو خیر مالک نہیں ہے جو مارچ ذکر بڑھ گیا نا وہ مالک نہیں ہے فیس بک کا وہ کوئی سات آٹھ پرسنٹ کا شیئر ہے اس کے دس اس طرح دس پرسنٹ کا کوئی مالک ہے باقی تو لوگ دوسرے ہیں جن کے پیسے لگیں گا وہ پورا اصل میں سامنے وہ اس لیے آتا ہے کیونکہ وہ CEO ہے تو جو اس کے مالک ہیں جو بھی اس کا تو آپ کو شاید مجھے بھی نام نہیں پتا آپ کو کیا بتاؤ گا گوگل کریں آپ کو پھر دیکھیں گے تو ان کو تھوڑی بتاؤ گا یہ سب کچھ کے کیا ہو رہا ہے وہ تو لوگ رکھے ہیں انہوں نے جس ٹیکنالوجی کے ایکسپرٹس چاہیے ہوتے ہیں وہ ریسرچ اینڈ ڈیویلپمنٹ کا ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے اس میں وہ بندے بندے ہائر کر لیتے ہیں وہ چالاتے رہتے ہیں اس کو ریپورٹس دیتے ہیں وہ بنا کے اچھا ویلٹ ویلٹ تو ہے ہی منی نا ایک دوست نے لکھا ہے کہ you can not buy wealth wealth تو بولتا ہی منی پیسے کو بولتا ہے اچھا فیملی میرا خیال ہے کہ فیملی بھی بھائے کر سکتے ہیں فیملی تو بلکہ ہے اگر ابھی آپ گراؤنڈ ریالیٹی بتاؤں تو فیملی تو اصل میں بائے ہی ہو رہی ہے آپ ہم سب لوگ ایک ہی جگہ رہتے ہیں پاکستان میں پاکستان کے اگر ڈیموگرافکس کی بات کر رہا ہوں میں آپ جائیں گے نا جب کسی بھی جگہ پر رشتہ کرنا ہے تو وہ سب سے پہلے آپ سے یہ پوچھیں گے کہ لڑکا کرتا کیا ہے پھر اگر وہ کچھ زیادہ ہی چیپ قسم کے ہوں گے تو وہ یہ بھی پوچھیں گے کہ گاڑی ہے اس کے پاس یہ نہیں ہے اور اسی طرح پھر وہ یہ بھی پوچھ لیں گے کہ رہتے کہاں ہیں آپ کونسے ایریے میں رہتے ہیں کراچی ٹھیک ہے تو اس طرح سے وہ یہ تو مطلب رشتے تو آج کل ہوتے ہی اسی بیس میں لوگ یورپ میں بھی اور امریکہ میں بھی اور پوری دنیا میں بھی آپ کے پاس اگر پیسے ہونا تو لوگ آپ کی پیچھے پیچھے آتے ہیں آپ نے اکثر یونیورسٹیز میں اور اپنے دیکھا ہوگا جو پیسے والے لوگ ہوتے ہیں اس کے پاس لوگ زیادہ اٹریکٹ ہوتے ہیں تو فیملی اسی طرح بنتی ہے سوشل ہوتا ہے بندہ جب ہی بنتی ہے فیملی اچھا نون ٹینجبل لائک ریپیٹیشن آنیسٹی ریپیٹیشن بھی بیلڈ کر سکتے ہیں آپ پیسوں سے ہمارے جو پولیٹیشن ہیں جتنے بھی وہ اپنی ریپیٹیشن کیسے بیلڈ کرتے ہیں وہ بندے ہائر کر لیتا ہیں پانچ سو لوگوں کو ہائر کر لیا وہ جلوس میں جائیں گے ان کے ساتھ یہی کرتے ہیں لوگ کوئی ڈھکی چھوپی بات نہیں ہے تو اگر پانچ سو لوگ آپ کے سامنے کھڑ ہونا تو لوگ لگتا ہے اچھا یہ پانچ سو لوگ اس کے فالور ہیں لیکن وہ ہائر کیے ہوئے ہوتے ہیں اچھا دا سیدھے سکرین ہیپنس 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 ابھی ہیپنس پہ بھی میں آتا ہوں کہ ہیپنس ہے کیا آخر اچھا ایڈوکیشن ایڈوکیشن تو بھائی پیسے سے ہی آتی ہے آپ ہاورڈ جتنے بھی جتنے بھی بڑی بڑی انیورسٹیز ہیں آپ دیکھیں سب پیسے لیتے ہیں اور مطلب پیسہ is the first requirement to get in اس کے بعد تو پھر آپ کی یہ آئیکیو وغیرہ یہ سب تو بعد میں سٹارٹ ہوتا ہے پیس آف مائنڈ میرا خیال ہے پیس آف مائنڈ بھی آپ پیسے سے خرید سکتے ہیں مثال کے پیسہ ہو مطلب لیگل پیسے کی بات اللیگل میں تو ظاہر ہے پھر کوئی ملے گا تو آپ ایک پرائیوٹ اپنا آئیلنڈ سرید کے وہاں جا کے رہیں آپ کو کون تنکرے گا وہاں پہ آپ کے اپنے لوگ ہوں جو آپ کے سارے کام دیکھیں بلکہ ابھی کووڑ میں ایک ایک دو لوگ ایسے تھے بھی کوئی کوئی مجھے نام نہیں آر اس کا کسی کو پتا ہے تو پلیس شاید میں بتائیں وہ کئی فلم ایکٹر ہے وہ چلا گیا تھا کسی ریبانٹ آئیلنڈ پہ چلا گیا تھا تو وہاں پہ جا کے رہ رہا تھا ہے ہیپنس آخرت اچھا آخرت ہم ابھی یہ والا جو قیشن ہے نا یہ ابھی دنیا کے آخرت والا نہیں اب اس کو بھی بائی دور میں ابھی آگے میں گفتگو میں اس کو بھی کاؤنٹ کروں گا نصیب نصیب میٹاورس ایز ویل میٹاورس تو پیسے سے خرید سکتے ہیں بھائی آخر فیس بک نے بھی تو واتس اپ کو خریدا تو آپ بھی خرید سکتے ہیں ایٹرنل پیس سوال کیوں نہیں ہوتا کہ لڑکی کیا کرتی ہے کتنا کماتی ہے نہیں لڑکیوں کا تو کام ہی نہیں ہے نا کمانا جو ہماری سو سائٹی ہے اس میں لڑکیوں کا تو کام کمانا تو نہیں ہے نا جو ان کا کام ہے وہ ان سے پوچھتے ہیں بھائی وہ دو لڑکیوں کو بیٹھا کے انٹرویو کرتے ہیں میں نے اس طرح بھی سنے کہ وہ بیٹھا کے انٹرویو کرتے ہیں کہ کتنا پکانا آتا ہے کیا پکانا آتا ہے پھر ایک وہ چائے لاغے رکھنے والا ریواش تو آپ لوگوں کو بتائیے تو وہ چائے چک کے حالانکہ بہت بیوکوفی کی بات ہے یہ وہ چائے چک کے ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ اچھا یہ ہمارے لیے صحیح ہے بیوکوفی کی بات ہے یہ چیزیں اس سے کچھ بھی نہیں فرق کرتا اچھا لیکن پوائنٹ میں رہی ہے کہ پوچھتے ہیں جو ان کا گام ہے وہ پوچھتے ہیں سب پوچھتے ہیں اچھا کچھ لوگوں نے کہا کہ یار ہیپنس اچھا ہیپنس سائیے بھائی ہیپنس آپ نہیں خرید سکتے اچھا لیکن ہمیں اس سے پہلے نا یہ ایک تھوڑا سا یہاں پر سٹاپ لگا کے بریک لگا کے ہمیں یہ سوچنا پڑے گا کہ یار ہیپنس اصل میں ہے کیا ہیپنس جو ہے وہ کس بلہ گانا اچھا تو ذرا پلیز چیٹ میں لوگ بتائیں کہ ہیپنس آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہیپنس کیا ہے کیونکہ ہر بندہ ultimately کیا چاہتا ہے ultimately وہ پیسے کمانا چاہتا ہے لیکن ultimately اصل میں وہ happy رہنا چاہتا ہے تو اگر ایک طرف پیسہ ہو ایک طرف ہیپنس ہو تو اصل میں یہ کیا چکر پیسے کو چوز کرنا چاہیے یا ہیپنس کو چوز کرنا چاہیے یہ کیا چکر ہے یہ ذرا پلیز ہیپنس آپ سب لوگوں سے سوال ہے میرا کہ ہیپنس کیا سمجھتے ہیں آپ کے کیا ہے پلیز چائٹ میں لکھیں یا کوئی مائیک اوپن کر کے بھی بتا سکتا ہے سر امام غزالی کی کتاب میں پڑھا تھا آپ فرماتے ہیں کہ وہ تکلیف کے ازالے کا نام خوشی ہے دنیا میں جو خوشی ہے تکلیف کے ازالے کا نام کہ اگر کوئی تکلیف آپ کو ہے تو وہ ختم ہو جا تو وہ خوشی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ خوشی کے لیے تکلیف ہونا ضروری ہے یہ تو بڑی گہری بات کر دی ہے امام غزالی تو بہت بڑے بندے تھے انہوں نے جو بات کی اس میں تو کافی کہہ رہی ہے ہم میرے خیالے اس جملے بھی ہم اگر بولنا شروع کرنا تو کافی ٹائم ہم اس پر گفتگو کر سکتے ہیں آچھا پیس آف مائنڈ is happiness to be content with whatever you have feelings and emotions and جب اس کی wish پوری ہو happiness is peace آف مائنڈ بالکل یار بہت آپ نے اچھا آپ لوگوں نے جواب دیا اچھا میرا ایک سوال ہے پیسے سے related سوال ہے کہ دیکھیں پیسے سے آپ بہت کچھ بائے کر سکتے ہیں جیسے ہم نے تھوڑے دیر پہلے دیکھا کہ ہم بہت کچھ پیسے سے بائے کر سکتے ہیں اچھا میں یہ کہوں گا کہ happiness بھی بائے کر سکتے ہیں happiness کیا ہے happiness یہ ہے کہ آپ کے چھوٹے بھائی کی بڑھڑے ہو آپ کوئی اچھی سی پارٹی دیں اور اس میں اچھی سی سی سیلیبریشن ہو تو کیا آپ کا بھائی ہے ہیپی نہیں ہوگا آپ کی پوری فیملی ہیپی ہوگی اچھا تو یہ happiness تو اس کے لئے تو پیسہ ضروری ہے اچھا اگر آپ اپنی امی کو حج پہ لے کر گائیں ایسا مسلم ہمارے ہاں ایک ایک فورچن ہوتا ہے کہ بھائی حج پہ جانا ایک بندہ زندگی پر اس کے بارے میں ایسے پلان کرتا ہے کہ بھائی انہیں ایک بار اٹلیسٹ حج پہ جانا ہے تو اگر آپ اپنی امی کو حج پہ لے کر گائیں تو کیا آپ کو نہیں لگتا ہے کہ ان کو happiness ملے گی اچھا لیکن ظاہر ہے تمام happiness تو آپ نہیں خرید سکتے پیسے سے لیکن most of them most of them آپ خرید سکتے ہیں آپ اگر آپ کی وائف کی اگر anniversary ہے مطلب آپ کی اور آپ کی وائف کی اگر marriage anniversary ہے آپ کو اچھا سا gift present کریں تو کیا آپ کی وائف happy نہیں ہوگی یا اگر آپ کے husband کی سال گرہ ہے birthday ہے آپ جب وہ شام کو گھر آئے ہیں تو آپ ان کو present کریں اچھا سا کوئی gift یا ساتھ میں آپ honeymoon چلے جائیں کہیں ترکی وغیرہ آج کل ترکی بڑا چل رہا ہے تو بالکل اس سے happiness ملے گی ہے تو یہ happiness تو سارا پیسوں کا چکتر ہے اچھا تو اب اب سوچنا یہ پیسے سے ہم happiness بھی بائے کر سکتے ہیں most of them سارا کچھ نہیں تو میں اس میں یہ فیل کروں گا اگر مجھ سے آپ پوچھیں کہ کہ you can not buy everything with money یہ میں بھی کھانی زکھوں میں لیکن ساتھ میں آگے کھاتا ہوں ساتھ میں آگے کھانی زیادہ دوران اچھی سی چائے مل جائے تو پیسوں کا اور ہیپنس کام کمپیرزن ہم نے یہ سیکھا اچھا میں ایک تو میں نے فیل کر دیا اچھا ہیپنس مجھ سے اگر آپ پوچھیں کہ ہیپنس کیا ہے تو میں یہ کہوں گا کہ ہیپنس کا تعلق بہت ساری چیزوں سے ظاہر ہے لیکن اگر ایک لائن میں میں اس کو ایکسپلین کروں جو میرا جو زندگی کا تجربہ رہا ہے کہ آپ صبح اٹھیں اور آپ خوش ہوں گا تو اگر مجھ سے آپ سکسس کی بھی ڈیفنیشن پوچھیں مجھ سے آپ تو وہ بھی ڈیفنیشن یہی ہے میرے نظر میں کہ آپ صبح اٹھیں آپ خوش ہوں اگر آپ سکون سے ہوں تو آپ سکسس فول اچھا تو یہ سارا پیس پیسوں کا سکسس کا اور ہیپنس کا یہ ٹرائنگل ہے بہت سارے کیسے کہ ایک طرف پیسے ایک طرف ہیپنس ہے اور ایک طرف اوورال سکسس ٹھیک ہے اچھا اوورال سکسس جو ہے وہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اوورال سکسس کا تعلق نہ پیسے سے نہیں ہے اوورال سکسس کا تعلق جو ہے وہ آپ صبح اٹھیں اور آپ کو نا آپ کو فکر نہیں ہوں آپ ہیپنی آپ سکون میں ہوں تو اس کا مطلب آپ ہیپنی ہیں تو اچھا ایک میں آپ کو اور چھوٹی سی بات بتاتا ہوں پھر ہم اپنے کانٹنٹ پہ آتا ہوں کلاس کی طرف بہت سارے لوگ نے جب آپ پیسہ کمانے کی طرف لگیں گے تو بہت سارے لوگ آپ کو دسٹریکٹ کریں گے اچھا اور شیطان بھی آپ کو دسٹریکٹ کرے گا یہ بھی میں آپ کو آج مزے کی بات بتاؤں گا جب آپ پیسہ کمانے کی طرف لگیں گے نا اچھا جب آپ صبح اٹھ کے سکون میں ہونا تو اس کے لیے آپ کے بس ظاہر ہے ایک دوست نے آخرت کا بھی ذکر کیا تھا تو میں اس کو بھی ذرا اس کو بھی پوائنٹ اس کو بھی کیا اس کو گئیں گے کہ وہ پوائنٹ بھی لے لو دیکھیں آخرت کا تو تعلق عبادات کے ساتھ آخرت تو آپ ظاہر ہے پیسوں سے آپ کو آخرت نہیں مل سکتی اچھا آخرت آپ کو کنیکشن سے بھی نہیں مل سکتی مثال کی طور پر اگر آپ کسی بہت بڑے بہت بڑی شخصیت کے آپ بیٹے ہیں تو اس سے تعلق نہیں ہے آپ اچھا تو آخرت کا تو تعلق اس سے کہ جو بندہ جتنی محنت کرے گا اس کو اسی حساب سے ملے گا اچھا مگر دنیا میں جو اللہ پاک نے دنیا کو دارال ازباب بنایا ہے دنیا کو ایک ایک آہ کائنڈ آف آپ کے ٹیسٹ ایک انتہان تو یہاں پہ تو پیسہ بہت امپورٹنٹ ہے یہاں تو پیسے کے بغیر کام نہیں چلے گا یہاں تو پیسہ آپ کو کمانا پڑے گا اور یہاں کے لیے آپ کو محنت محنت الگ کرنی پڑے گی آخرت کے لیے محنت الگ کرنی پڑے گی ٹھیک ہے نا مطلب کسی بھی پوائنٹ پہ آپ کو اسلام ریلیجن کی بات کروں گے ذات ہمارے پاس مسلم ہیں جو اس کلاس کا حصہ ہیں تو میں اسلام کے حوالے سے بات کروں کہ کسی بھی پوائنٹ پہ نا آپ کو کوئی بھی یہ لکھا وہ نہیں ملے گا کہ آپ اسلام پہ چلیں عبادات کریں اور آپ کو پیسے ملیں گے ملے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ مفہوم بتا رہا ہوں کہ کوئی صحابی آئے انہوں نے کہا کہ میں آپ کی پوری سنت 100% عمل کرنا چاہتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سوچ لو کیونکہ میری سنت پہ چل ہوگے نا تو فکر آتا ہے ایسے دوڑے گا تمہاری طرف جیسے دھلان سے پانی نیچے اتبتا ہے اور پوری زندگی میں آپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرات آپ پڑھیں پوری زندگی میں بہت دعائیں مانگی امت کے لیے کہ بھائی میری امت میں شرک نہیں ہو اور میری امت پہ کوئی عذاب نہیں آئے اللہ پاتھ کو اور مختلف اسم کی unlimited دعائیں آپ کو ملیں گی اچھا کسی ایک پوائنٹ پہ بھی نہ یہ دعا نہیں ملے گی کہ میری امت کو پیسہ دے اللہ کے نبی نے زندگی میں ایک دفعہ بھی یہ دعا نہیں مانگی کہ میری امت کو پیسہ دے صرف آخرتی مانگی دنیا نہیں مانگی اچھا لیکن لیکن آپ کے ہی دور میں آپ کے مبارک زندگی میں بہت سارے ایسے لوگ تھے جو ہمارے لیے مثال موجود ہیں جیسے میں نے پچھلے بار ذکر کیا تھا حضرت عثمان بن تو ان کے بارے میں اگر آپ پڑھیں بلکل کوئی ڈھکی چھو بھی بات نہیں ہے آپ یہاں پہ لکھیں اسمان بن اور اور ویکی ڈھکی ٹھیک ہے یہ آگے اس میں جب آپ ان کی ویلتھ پڑھیں گے نا ابھی شاید انہوں نے کوئی چینج کر دیا کیونکہ میں بلین لکھ کے سرچ کروں تو مل نہیں رہا یا میرا خیال ہے یہ میں نے کوئی دوسرے حضرت عثمان شاید کھول دیا تو میں نے ویکی پیڈیا پہ ہی دیکھا تھا تو اس میں جب ان کی وفات ہوئی حضرت عثمان بن آف کی یہ اشرہ مبشرہ میں سے صحابی ہیں تو وہ 3.1 بلین دینار جو ہے نا ترکے میں انہوں نے چھوڑا یہ 3.1 بلین دینار جو ہوتا ہے نا ایک دینار کا جو ویٹ ہوتا ہے وہ ساڑھے چار گرام سونا ہوتا ہے تو آپ کیلکولیٹ ماریں گے نا تو کئی پتہ ہزاروں کلو سونے کے ایک والے اور آپ اس کو اگر ابھی کرنڈ دور کی کرنسی میں کلکولیٹ ماریں گے تو یہ ٹریلین ڈالر کمپنیز جو ہے نا ایپل اور ایمازون دونوں ملا کے بھی اس کے ویلتھ کو پروس کر چکے تھے عثمان بن آف اس زمانے ہیں اچھا اور آپ کے ذہن میں شاید یہ بھی بات آئے گی اچھا نہیں ہو سکتا ہے وہ باپ داداؤں کے دور سے ان کے بعد پیسہ ہو تو پھر کون سی بڑی بات ایسا نہیں تھا جب آپ ان کے بارے میں پڑھیں گے تو وہ جب آئے تھے اس علاقے میں تو وہ بالکل غریب تھے اور انہوں نے دہی وغیرہ کا کام شروع کیا تھا غالباً اگر میں غلط نہیں ہوتے اور پھر انہوں نے اس بزنس کے ذریعے اور مختلف کام کی ہوں گے میں نے اتنا نہیں پڑھا کہ انہوں نے کیسے ایکزیکلی یہ کھا ہے تو انہوں نے مختلف کام کر کے اور یہ پیسے ارن کیے تھری پوائنٹ ون بلین دینار انہوں نے ارن کی اچھا پھر وہ جانور وغیرہ اور پھیڑیں اور اونٹ وغیرہ وہ سب الگ تھا وہ اس کی اکاؤنٹنگ ہے گلے تو اگر پیسے کمانے میں کوئی مضائفہ ہوتا اگر پیسہ کمانا جو ہے اسلام میں ڈسکریج ہوتا تو اللہ کے نبی ان کو منع نہیں کرتے کیا بالکل کرتے منع لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا اور کسی بھی پوائنٹ پر ایک ایسی کوئی ڈسکریجمنٹ نہیں ملی آپ کو ملے گی کہ اللہ کے نبی نے ان کے بارے میں اس طرح کا کچھ بھی نہیں ملی اچھا اور اس طرح کے کئی اور دوسرے ہیں صحابی جو بہت پیسے والے ہیں تو تو ہمیں اس سے پتہ یہ چلا کہ بھائی پیسے تو کمانے چاہیے تو میں یہ ذکر کر رہا تھا کہ جب آپ پیسے کمانے میں لگیں گے نا تو آپ کو بہت سارے لوگ ڈسٹریکٹ کریں گے کہیں گے کہ یہ کیا تو اتنے پیسے کمانے میں رکھی ہے اچھا شیطان بھی ڈسکریج کرے گا کیونکہ شیطان کو یہ پسند نہیں آئے گی بات کیا پیسے کمان رہا ہے کیونکہ اس کو پتہ ہے یہ پیسے جب کمالے گا تو پھر تو مسئلہ ہو جائے گا میرے لیے کیونکہ اگر یہ پیسے کمالے گا تو پھر یہ زکاة بھی زیادہ دے گا اور پھر یہ صدقہ بھی زیادہ آہے کرے گا ہو سکتا ہے دوسرا بھی دین کے کاموں میں ڈالے پھر دوسرے لوگوں کی help بھی کرے گا یہ شایر ہے بندہ جب پیسے والا ہوتا ہے تو اس کے اگر اس نے پیسے کما دیا تو شیطان کو بالکل یہ بات برداشت نہیں ہوگی کہ آپ پیسے کما رہے ہیں بلکل برداشت نہیں ہوگی اور خاص طور پر جب جب حلال کے کما تو بالکل بھی برداشت نہیں ہوگی تو آپ کو کیا کرنا ہے خوب محنت کرنی ہے اچھا ایک اور میں آپ کو حدیث بتاؤں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت کی ان کو مجھے اگزیکلی نہیں یاد کہ وہ کونسا پوائنٹ تھا تو مفہوم بتا رہا ہوں حدیث شریف کا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ بھائی جس چیز میں تمہیں نفع نظر آئے اس میں خوب جی جان لگا کے محنت کیے گا اور اس میں سستی اور کاہلی نہیں کیا گئے اس طرح کے ورڈز موجود ہیں آپ سرچ کریں گے کوئی اگر کسی کو ریفرنس کا پتا ہے تو وہ آپ چیٹ میں لگا بھی سکتے ہیں تو کائنڈلی کسی کو اگر اس کا ریفرنس پتا ہے تو وہ چیٹ میں لگا ہے تاکہ سب لوگ اس کو جا کے دیکھ بھی سکتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ جس کام میں تمہیں نفع نظر آئے اس میں خوب جی جان لگا کے محنت کیا گئے اور اس میں سستی اور کاہلی نہیں کیا گئے کوئی ضرورت نہیں ہے سستی اور کاہلی کرنے ہی اچھا اور اگر اس کا جو ریزلٹ ہے وہ آپ کے مطلب کا نہ نکلے مثال کے طور پر آپ نے ایکسپیکٹیشن کی تھی کہ اچھا میں یہ اتنی محنت کرنا مجھے ریٹرن ملے گا اگر اس کا آپ کو ریٹرن اس طرح سے نہ ملے جیسا آپ نے ایکسپیکٹ کیا تو اس پہ اب ایسے مت کہا کرو کہ اچھا کاش میں ایسے کر لیتا تو ایسے ہو جاتا ہے ایسے کر لیتا تو ایسے ہو جاتا ہے اس کو اب اللہ کی مرضی سمجھ کے ایکسپٹ ہے اچھا لیکن پھر رکنا نہیں ہے پھر دوبارہ آپ کو کنٹینیس ایک محنت کرنی ہے ٹھیک ہے تو ہم نے کیا سیکھا کہ آپ کو آخرت کیلئے محنت کرنی ہے علیدہ سے دنیا کیلئے محنت کرنی ہے علیدہ سے ٹھیک ہے اچھا دنیا کی محنت آپ کی کیا ہے کہ آپ کو پیسے کمانے ہیں اچھا سب سے پہلے آپ کو اپنے لیے کمانے ہیں ظاہر ہے سب بندے کی پرسنل نیڈز ہوتی ہیں پیسے کے بغیر بہت مسئلہ ہے آپ کو کسی سے لینا پڑے گا کسی سے مانگنا پڑے گا اچھا تو نہیں لگتا کسی سے مانگنا اچھا سب سے پہلے اپنے لیے کمانے ہیں نمبر دو آپ کو کمانے ہے اپنے گھر والوں کے لیے اور ظاہر ہے آپ کے اگر آپ کے انڈر ایک فیملی ہے تو اس کی کفالت کرنا بھی آپ کو اسلام نے بھی وہ ذمہ لگایا تو آپ کفالت کریں گے کہاں سے جواب تو خود ہی نہیں ہوں گے تو اچھا تو نمبر سیکنڈ پہ آپ کو کمانا ہے اپنے گھر والوں کے لیے آپ کے اہل خانہ آپ کے جو بھی آپ کے ان کے لیے اچھا پھر نمبر تھری آپ کو کمانا ہے دوسرے لوگوں کے لیے دوسرے مسلمانوں کے لیے دوسرے پاکستانیوں کے لیے ان کے لیے کمانا ہے کیوں آپ جب کوئی بزنس کرتے ہیں کوئی کام کرتے ہیں تو آپ خود تو کماتے ہیں پیسے لیکن ساتھ ساتھ آپ کی وجہ سے دوسرے لوگوں کو بھی فائدہ پہنچتا ہے تو وہ فائدہ پہنچانا بہت ضروری ہے کیونکہ دیکھیں شروع تو آپ ظاہر ہے کوئی چھوٹی مورٹی آپ جوبز کریں گے اس سے شروع کریں گے لیکن ultimate پھر بزنس پہ جاتا ہے اور جب آپ بزنس کرتے ہیں تو ظاہر ہے دوسرے لوگوں کو employ بناتے ہیں دوسرے لوگوں کو تنہاں پہ رکھتے ہیں یا کسی بھی زمن میں ان سے آپ کام لیتے ہیں تو آپ سے بہت سارے گھروں کے چولے جڑ جاتے ہیں تو یہ اور یہی وجہ ہے کہ تجارت کو یا بزنس کو اسلام میں عبادت قرار دیا گیا ہے اگر آپ بزنس کر رہے ہیں تو آپ عبادت ہے آپ کی نیت ہو نہیں چاہیے عبادت کی یہ جو میں بات بتا رہا ہوں تو شروع دن سے اگر آپ یہ نیت کریں گے کہ میں بزنس کر رہا ہوں اور میرا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو employment ملے لوگ پیسے کمائیں میری وجہ سے تو شروع دن سے ہی آپ کو اس کا ثواب ملنا شروع ہو گئی اچھا تو یہ بات ہو گئی اچھا ایک اور چھوٹی سی بات بتا کے پھر میں اس پہ آگے بڑھتا ہوں اچھا ایک ایک ریسرچ کنڈکٹ کی تھی مجھے اس ریسرچ کا نام نہیں پتا اگر کسی کو بتاؤ تو وہ چیٹ میں بتا سکتا ہے اس ریسرچ میں 50,000 children's کو اس میں انڈرول کیا گیا تھا اور اس ریسرچ میں اس 50,000 تو نہیں اب مجھے قانٹیٹی نہیں یاد کے اگزیکلی کیا تھی ان کو 50 years تک observe کیا گیا کہ وہ کون سے سکول میں پڑھے ٹھیک ہے اور کون سے دوستوں کے ساتھ رہے کس کس خاندان میں ان کی پرورش ہوئی کس محلے میں ان کا گھر تھا یعنی کس لوگیشن پہ کوئی بہت اچھا کوئی بہت اچھے سوسائیٹی ہو یا کوئی بہت اچھا محلہ ہو جہاں وہ رہتے ہوں تو ایکچول میں اس ریسرچ کا مقصد یہ تھا کہ یہ چیک کرنا کہ وہ کون سے فیکٹرز ہیں جس کی وجہ سے بندہ کامیاب ہو جاتا ہے ظاہر ہے کچھ لوگ آپ اپنے ارگر دیکھتے ہوں گے کچھ لوگ اتنے زیادہ ترقی نہیں کر باتے ہیں فائنینچلی بھی اور دوسرے پرسپیکٹیو کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ ان کا خاندان بھی بہت بڑا ہوتا ہے اور ان کا بزنس بھی بہت بڑا چل رہا ہوتے ہیں اور وہ انجیوز بھی چلا کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں سائیٹ میں ڈونیشن بھی کر رہے ہوتے ہیں اور ملٹیپل بزنس چلا رہے ہوتے ہیں تو ظاہر ہے کامیاب اور ناکامی کا ایک فیکٹر جو ہمارے سوسائیٹی میں بیلڈ ہوا ہے اس پہ اور پوری دنیا میں ایک جو ایک بیلڈ ہوا ہے کہ اچھا اس طرح کا بندہ جو کامیاب ہوتے ہیں مثال کے دور پر اگر آپ کو کوئی پوچھے کہ اچھا ایلوم مست آپ کہیں کہ ہائر ایلوم مست کامیاب پرسن ٹھیک ہے دنیا کی جو ایک بیلڈ ہوا ہے ہمارا پرسونہ کہ is a کامیاب پرسن ٹھیک ہے مثال کے دور پر امران خان is a کامیاب پرسن کوئی بھی اس بات سے ڈینائی نہیں کرے گا تو یہ اس طرح کی جو کامیابی ہے یہ جو اس طرح کے لیڈرز بنتے ہیں اس طرح کے جو بڑے لوگ پیدا ہوتے ہیں اچھے دماغ جو پیدا ہوتے ہیں وہ کیسے ہوتے ہیں کونس ایسے فیکٹرز ہیں جس کا اس میں کہا بھائی مثالی طور پر اگر کوئی کوئی ایسا سکول ہو جس میں ایڈمیشن لینے سے آپ اگر ترقی کر جائیں کامیاب ہو جائیں تو پھر ویسے سکول اور بھی بنانے چاہیے تو اچھے اگر یا کوئی ایسا محلہ ہے یا کوئی ایسی ایسی سوسائٹی ہے یا ایسا کوئی لوگیشن ہے جہاں پہ رہنے کی وجہ سے آپ کامیاب ہوتے ہیں تو ایسی سوسائٹیز دنیا میں اور بھی جگہ ہونی چاہیے پھر تو اچھا یا کوئی ایسی یونیوریسٹی ہے یا کوئی ایسا کالج ہے یا کوئی ایسے پڑوسی ہیں جن کے درمیان رہنے سے یا کوئی ایسے دوست ہیں جن کی گیدھرنگ میں رہنے سے آپ کامیاب ہوتے ہیں یا کوئی ایسا کوئی بھی ایسی چیز ہے جو اس میں فیکٹر بن رہی ہے کوئی ایسی جگہ ہے جہاں پہ آپ انٹرنشپ کرنے سے یا جوب کرنے سے آپ کامیاب ہو جاتے ہیں تو وہ اس کو پتہ لگائے گا سکی توروں نے ان بچوں کو سب کو ابزرف کیا اور آخر میں اس کا جو ریزلٹ نکلا اس میں پتہ یہ چلا کہ اس میں نہ تو فائنینشل بیگراؤنڈ کا کوئی کام ہے نہ اس میں سکول وہ ان سے گئے وہ میٹر کرتا ہے نہ اس کے اندر وہ لوگ میٹر کرتے ہیں جن کے درمیان آپ رہے مطلب آپ کے دوست وغیرہ بھی میٹر نہیں کرتے ہیں میٹر صرف ایک چیز کرتی ہے جو سب میں کومن پائی گئی اس ریسرچ کے مطابق کہ جن لوگوں کے فیملی ٹرمز اچھے ہیں وہ لوگ کامیاب ہوتے ہیں اچھا تو اب یہ آپ میں ریلیٹ کرنا چاہ رہا ہوں اپنے پرانے والی بات سے کہ آپ گھر میں اپنے صبح اٹھیں اور آپ اگر صبح سکون میں تو مطلب آپ کامیاب ہیں اچھا ایسا بندہ جس کے فیملی ٹرمز اچھے ہیں وہ بندہ پیسے بھی زیادہ کماتا ہے انوینشنز بھی کرتا ہے کمپنیز بھی کھولتا ہے بزنسز بھی کرتا ہے دوسروں کی ہیلپ بھی کرتا ہے ایک اچھا ڈیڈر بھی بنتا ہے وہ سب سارے بڑے کام وہی کر رہے جس کے فیملی ٹرمز اچھے ہیں تو یہ ایک فیکٹر ہے جو انہوں نے بہت ٹائم لگا کے اور بہت پیسے لگا کے یہ ریسرچ کنڈکٹ ہی اور یہ ریزلٹ نکالا ہے اچھا تو اب ہمیں کرنا کیا ہے ہمیں کرنا یہ ہے کہ دیکھیں اب پتا چل گیا ہمیں کہ پیسے کا رول پیسے کمائیں گے تو جب نا جب ہمیں پتا ہو کہ کامیاب ہوتے کیسے ہیں تو یہ ایک پیرڈاکس ایک ٹائرنگ ٹرائنگل ہے اس میں تینوں چیزیں ایک دوسرے پر ڈیپینڈنٹ ہیں ٹھیک ہے تو یہ تینوں چیزیں انٹر لنکٹ ہیں انٹر ریلیٹڈ ہیں اور آپس میں پروپورشنل ہیں ون وے اور ان اگر آپس میں پروپورشن ہے اس پر تو وہ کیا ہے پروپورشن نمبر ایک پیسہ ہونا چاہیے آپ کے پاس پیسے سے آپ بہت ساری چیزیں بائے کر سکتے ہیں جیسا کہ ہم نمبر دو پیسے کے ساتھ ساتھ آپ کا ہیپی ہونا بھی ضروری ہے تو پیسے سے آپ ہیپنس خرید سکتے ہیں ٹھیک ہے اور ہیپی ہوں گے تو ہی پیسہ کما سکتے ہیں سمجھ رہو یہ انٹر ریلیشن سمجھ رہو اس کا یہ سمجھنے کی بات ہے کہ ہیپی ہوگے تو پیسے کما ہوگی ورنہ اگر دماغ کی آپ کا سکون میں نہیں ہے تو آپ کا آپ سے کام ہوگا ہی نہیں جو انٹرلیکچول چیزیں ہیں وہ تو ہو نہیں سکتی آپ میں خود ایک سوفیر ڈیویلپر ہوں سوفیر ڈیویلپمنٹ is an intellectual thing یہ جیسے میں پڑھا رہا ہوں ابھی بیٹھ کے یہ پڑھانا is an intellectual تو جب آپ تک جب دماغ سے خوش نہیں ہوں گے آپ سکون میں نہیں ہوں گے آپ یہ intellectual چیزیں کریں نہیں سکتے پوسیبل ہی نہیں ہے اچھا پھر تیسری چیز آپ کے فیملی کی ریلیشنز آپ کے فیملی ٹرمز آپ کے امی ابو سے آپ کے تعلقات کیسا ہے آپ کی وائیف سے آپ کے تعلقات کیسا ہے آپ کے بچوں سے آپ کے تعلقات کیسا ہے آپ کے پڑوسیوں پڑوسیوں تو خیر ہم کاؤنٹ نہیں کرتے بھی فیملی میمبرز ہی اس تک کاؤنٹ کریں تو وہ بھی بہت بڑی بات ہے کہ ان سے آپ کے ریلیشنز کیسے ہیں تو آپ کو کیا کرنا ہے پہلا قدم اٹھانا ہے اچھا اور شروع کہاں سے ہوگی کہانی یہ آپ کی جو سکسس ہے نا یہ ٹرائنگل جو ہے اس کے تین کارڈرز ہیں اس کی یہ سکسس آپ کی شروع ہوگی آپ کی فیملی ڈرمز جیسا کہ ریسرچ میں سامنے آیا ہے اچھا تو آپ کو کیا کرنا ہے جتنے بھی اسپیشل ڈیز آتے ہیں آپ کوشش کریں کیونکہ ہمیں پتہ چل گیا ہے کہ ترقی کا تعلق بہت زیادہ محنت کرنے سے نہیں ہے تو آپ اگر اسپیشل ڈی میں آپ آور ٹائم لگا رہے ہیں کہیں پہ اور دوسری طرف آپ کی فیملی ہے جو کچھ پارٹی کرنا چاہیے اور آپ کو اس میں آپ کی ضرورت ہے تو آپ کو کیا چاہیے کہ آپ آور ٹائم چھوڑ دیں اور وہ اس فیملی کو آپ ٹائم دیں آپ تھوڑا سا ان کے ساتھ ٹائم بتائیں اچھا جیسے کوئی بھی عید کا دن ہے کوئی بھی سیلیبریشن کا دن ہے ہمارے بڑا رواز ہے کہ لوگ دوستوں میں نکل کوشش کریں کہ آپ اپنے گھر پہ کچھ کھانے پینے کی چیز لیتے ہوئے بھار سے چلیں کوئی بڑی بات نہیں اتنے پیسے بھی نہیں لگیں گا پیسے لگیں گے آف کورس کیونکہ پیسے سے تعلق ہے یہ تین تین چھوٹے 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 سٹپ کر کے یہ جو آپ کی جو محبت ہے نا وہ ایک پودا ہے اس کو پانی دینا پڑتا ہے وہ بڑا ہوتا ہے وہ بڑا جب وہ چھوٹا ہوتا ہے پودا تو آسانی سے ٹوٹ جاتا ہے ذرا ٹھوکر لگ جائے نا پیر لگ جائے کسی کا ٹوٹ جاتا ہے اچھا پھر جب اب اس کو پانی ڈال ڈال کے بڑا کرتے ہیں تھوڑا 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 پانی ڈالتا ہے پھر کناور درخت بن گیا اچھا اب وہ ایک پر جب درخت بن گیا نا تو اس پہ اگر ہاتھی بھی آگے مارے نا تو وہ بھی اتنی آسانی سے نہیں ٹوٹتا ہے بڑی مشکل سے ٹوٹتا ہے اور جو بچہ جس کا پیر لگنے سے وہ پودا ٹوٹ جا رہا تھا اب وہ بچہ اس پر درسی بان گیا جھولا بھی جھولتا ہے تو بھی اس کو کچھ نہیں ہو تو آپ کے فیملی ٹرم سے سٹارٹ ہوگی کہانی اچھا دوسرا آپ کو کیا کہتے ہیں پیسے کمائیں گیا پیسے کمائنے کے لیے ظاہر ہے یہ یہاں سے جو کہانی شروع ہو رہی ہے یہاں تک یہ آسان سفر نہیں یہ بہت کٹھن سفر ہے اور ہم یہ اور اس کے درمیان میں صرف کھڑے ہیں ہم سیکھ رہے ہیں ٹیٹنالوجی ہم سیکھ رہے ہیں ایک ادد اسکل اس اسکل کو سیکھ کر آپ نے کمانے پیسے اور آلٹیمنٹلی آپ کو یہ ہے اپنیس تک لے کر جائے گا یہ سٹیپ ہے نمبر ایک سٹیپ فیملی ٹرم نمبر دو سٹیپ پیسے کمانے آپ کو اپنے لیے اپنے اردگرد کے لوگوں کے لیے اور پھر دوسرے لوگوں کے لیے اچھا تو یہ ہم نے جو اچھا اور اس میں بہت سارے جو آپ کو موٹیویشنل سپیکر پر اسم کے لوگ آج کل بہت ہو گئے وہ آپ کو ایک دوسرے دنیا میں لے جاتے ہیں وہ ہیں کہیں اور ہی لے جاتے ہیں گراؤنڈ ریالیٹی بھائی بہت بڑی حقیقت آپ اس سے آگ بندی کر سکتے ہیں گراؤنڈ ریالیٹی یہ ہے کہ آپ جس اس دنیا میں جو آپ رہ رہے ہیں یہ بہت مشکل جگہ ہے اگر کوئی آپ سے یہ کہہ رہا ہے کہ آپ کی زندگی آسان ہو جائے گی یہاں آپ کو کوئی ہرے ہرے خواب دکھا رہا ہے ٹھیک ہے میٹرک کا زمانہ یاد کرو جو اس میں کیا کہتے تھے لوگ کہ میٹرک کر لو آگے تو سب آسان ہے ٹھیک ہے تو آسان نہیں ہوا نا یہ ہے بھائی جو بھی کہہ رہا ہے نا آپ کو کہ یہ یہ جو تین یہ تین سٹیپس ہیں یہ کرنے کے بعد اگر کوئی آپ سے یہ کہہ رہا ہے نا کہ آپ کی زندگی آسان ہو جائے گی پھر تو سب ہل رہا ہے تو بھائی میں یہ ایسا بلکل بھی نہیں کہہ رہا اور جو کہہ رہا ہے آپ کو ایسی لارے دیتا ہے زندگی مشکل ہے زندگی مشکل رہے گی ٹھیک ہے نزبتاں آسان ہو جائے گی لیکن اس ٹل مشکل رہے گی زندگی کے اپنے بہت سارے مسئلے مسئلے ٹھیک ہے تو وہ ختم نہیں ہوں گے اگر کوئی یہ ایکسپیکٹیشن لے کے چل رہا ہے کہ اچھا میرے پیسے آ جائیں گے تو بھائی پیسے کے بھی اپنے مسئلے مسائل زائر ہے جب آپ پیسے آئیں گے تو آپ کو گاڑ رکھنے پڑیں گے آپ کو گاڑی پر گاڑ کے ساتھ نکلنا پڑے جائیں تو پیسے کے پھر اپنے مسئلے مسائل ہیں تو وہ سب چیزیں تو آئیں گی آپ کے بس تو آپ کو اس کے لیے نا دل بھی بڑا کرنا پڑے گا ایسا نہیں ہوگا کہ یہ تین سٹیپ کیے اور آپ نے آپ کے ذمہ داریاں ساری ختم تو بھائی اب یہ دنیا میں ہم آگئے ہیں اب آگے ہم یا پھنز گئے ہیں صحیح ہے تو کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا یہاں پہ ہاتھ پیر مارتے رہیں گے جب ہی تک زندہ رہیں گے ہاتھ پیر مارنے ہیں تو یہ بیوکوفی کی بات ایسا ہونے والا نہیں ہے وہ ایک فلوسفر ہیں وہ ان کا مجھے نام نہیں ہے وہ بڑے فیمس ہیں فلوسفی میں انہوں نے کہا تھا کہ بھائی دنیا میں نے غمی غم مطلب غم سے مراد ہے مشکلات ہی مشکلات ہیں ایک خدم ہوتی نہیں دوسری ہے تو کیا کہتے ہیں وہ کہتے ہیں جو تھوڑے سمجھدار لوگ ہیں وہ اس کو سمجھ جاتے ہیں جو تھوڑے میری طرح کم اقل والے ہیں وہ خوشی رہتے ہیں ٹھیک ہے مرزا غالب بھی کہتے ہیں کہ بھائی اے دو اے زندگی اور بند و غم مسئل میں دونوں ایک ہیں تو وہ زندگی اور مشکلات یہ تو ساتھ سے چلتی رہیں گے تو مشکلات کو آپ ایسے ایکسپیکٹ نہیں کریں کہ مشکلات بلکل زیرو ہو جائیں گی اسٹل زندگی مشکل تینگ تو اس کو آپ کو اسی طرح سے ہینڈل کرنا ہے آپ اگر ذہنی طور پر پریپیر رہیں گے نا اس کے لیے کہ ہائر زندگی آپ کو ایکسپٹ کرنا پڑے گا کہ زندگی مشکل ہے ٹھیک ہے تو پھر آپ کو نہ پھر مشکلیں اتنی پڑی کیا سا ہوگا پھر آپ کو جب ایکسپٹ کر لیں گے اچھا یہ ہے مشکل تو پھر آپ کو اتنی مشکل لگے گی اچھا تو خیر اب ہم ذرا آتے ہیں اپنے ٹاپک پہ ہم نے ایک گھنٹے یہ گفتگو کی ٹھوڑی سی ادھر ادھر کی باتیں کی ایسا یہ زندگی کی مشکلات پہ ہم ایک دفعہ ایک اور ہم سیشن بھی کریں گے ایک دفعہ اور ہم یہ بات کریں گے کہ زندگی کی مشکلات کا چکر کیا ہے ہم اس دنیا میں کیسے آگے ہیں ہمارے ساتھ ایسا کیا حادثہ ہوا کہ ہم مطلب کیا سین ہے کیا یہ سارا زندگی ہم اس پہ ایک گفتگو کریں گے کسی اور میں اچھا ابھی سب لوگ مجھے بتائیں کہ کل کا جو ٹاپک تھا اس سے ریلیٹڈ اگر کسی کا کوئی سوال ہے تو پلیز مجھ سے پوچھے اس کو میں کلوز کر دیتا ہوں اور اس کو کلوز کرنے کے بعد میں آ جاتا ہوں اپنے وی ایس کوڈ پہ اور میں لاسٹ کلاس میں جو کوڈ ہم نے کہا تھا جو ہم نے کوڈ ہم نے کیا تھا وہ ہم کٹ لیتے ہیں اوپن اور جناب یہ ہے ہماری کلاس فائیو جی دوست آپ نے ہینڈ ریس کیا ہوئے پلیز پوچھیں سوال اپنے سر وہ جو آپ نے بیہیویرکل بیہیویرکل سمجھ جایا تھا تو اس کی وجہ انٹرپریٹ ہونا نہیں ہے یعنی اس حساب سے بھی تو وہی لگتا ہے کہ یہ شاید اس وجہ سے ہو رہا ہے جواسکرپ انٹرپریٹ یہ لین بے لین تو اس وجہ سے یہ پروبلم آ رہا ہے تو اس میں تو ایک جگہ پروبلم آنا چاہیے دوسری جگہ نہیں آنا چاہیے آپ کا میں سوال نہیں سمجھ پایا کہ آپ یہ اس بیہیویر کی بات کریں جو ہم نے کل پڑھا تھا ایک نیٹیو اور نون نیٹیو ویریبل کا جی بالکل سر سر وہ جو دونوں میں تبدیلی ہو رہی ہے تو جب ایک مرتبہ چینجنگ آ گئی تو انٹرپریٹ ہونے کی وجہ سے تو اگلی بار میں چینجنگ ہونی چاہیے جو نون انٹرپریٹیو میں نہیں ہو رہی تو اس کی وجہ سمجھ نہیں آئی اچھا میں ایک کام کرتا ہوں آپ اپنا مائیک اوپن رکھی گا میں کام کرتا ہوں میں ایک دفعہ ریوائز کر دیتا ہوں تاکہ باقی لوگ بھی تھوڑا سا سیم پیچ پہ آ جائیں ظاہر ہے تاکہ ایک 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 ریویجن ہو جائے سوٹا سا اس کے بعد پھر آپ کا میں سوال یہی سے کنٹینیو کرتا ہوں ٹھیک ہے اچھا ہم نے یہ کہا تھا لاسٹ کلاس میں کہ جب آپ بناتے ہیں یہاں سے یہ شروع ہوئی تھی بات ہماری یہ ہے بیہیویئر نمبر ون اور یہ بیہیویئر ہے کس کا یہ نیٹیو ویریبل یا پریمیٹیو ویریبل کا بیہیویئر ہے اچھا اس کا بیہیویئر کیا ہے کہ آپ نے ایک ویریبل بنا دیا اس ویریبل کو جب آپ دوسرے ویریبل میں کاپی کرتے ہیں تو وہ کاپی جو ہوتی ہے اس کی ویلیو کاپی ہو جاتی ہے ٹھیک ہے دونوں ویریبل میمری میں الگ الگ لوگیشن پر موجود ہیں اور ایک سے ویلیو اٹھائے کے دوسرے میں ڈالتے ہیں تو وہ دوسرے میں چلی جاتی ہے ان کا آپس میں کوئی ریلیشن نہیں ہوتا وہ انڈیویجول ہوتے ہیں بلکل اور ہم نے اس کو مختلف طرح سے چینج کر کے دیکھا تو ہم نے آخر میں یہی پایا کہ جو دونوں ویریبل ہیں وہ میمری میں الگ الگ لوگیشن پر سیو ہونے کی وجہ سے بلکل الگ ایک میں چینج کرتے ہیں دوسرے میں کوئی چینج نہیں آتا اگر ایک کو اٹھا کے دوسرے میں رکھتے ہیں تو اس کی ویلیو نکل کے کونپی ہوگی ہے وہ پورا ویریبل کونپی نہیں ہوتا اچھا اٹھا بات میں آئیں اچھا تو ایکچولی ہم نے کلاس کا کانٹنٹ ابھی ابھی جس سٹارٹ کیا ہم اس سے پہلے کچھ دوسری بات کر لیے ہم جو نون پرمیٹیو ویریبل کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ ایک ویریبل جب ہم بناتے ہیں تو میمری میں ایک جگہ ایلوکیٹ ہوتی ہے لیکن وہ جگہ صرف جب ایلوکیٹ ہوتی ہے جب سکوائر بیکٹس کے ذریعے وہ ویریبل بنایا جاتا ہے یا ہم اس کو لٹرال بھی کہتے ہیں تو اس کیس میں جب ہمارے پاس لٹرال آتا ہے جب ہی میمری میں جگہ ایلوکیٹ ہوتی ہے اچھا سیکنڈ نمبر پہ ہم دیکھیں کہ جب میں نے ایک دوسرا ویریبل بنایا اور اس ویریبل کو دوسرے ویریبل میں کاپی کیا مطلب ایک ویریبل کو دوسرے ویریبل میں کاپی کیا جا رہا ہوتا ہے تو میمری میں نئی جگہ ایلوکیٹ نہیں ہوتی ہے بلکہ میمری میں ایک ہی لوکیشن رہتی ہے وہ ہی لوکیشن دونوں میں کاپی ہو جاتی ہے اچھا اس پوائنٹ پہ میں لٹرالز اگر سمجھ آیا آپ لوگوں کو میرا خیال ہے لٹرالز مجھے پہلے بتانا چاہیے کہ لٹرال کیا چیز ہوتی ہے جسٹ ایک چھوٹا سمجھ بریک لے کے لٹرالز بتا دیتا ہوں مثال کے طور پہ میں نے کہا وار نیم ایک والز ٹھیک ہے ان زمان تو اس کے اندر جو ہے نا جو یہ والا پارٹ ہے نا یہ والا پارٹ یہ ایک ڈببہ ہے یہ ایک باکس ہے یہ ایک ویریبل ہے ٹھیک ہے لیکن اس ویریبل میں جب ہم کچھ ڈال رہے ہوتے ہیں تو یہ کیا ہوتا ہے لٹرال ہوتا ہے ٹھیک ہے اچھا لٹرال کے علاوہ کیا ڈال سکتے ہیں کسی یوزر کا انپٹ ڈال سکتے ہیں ٹھیک ہے تو وہ لٹرال نہیں ہوگا افکرس یہ لٹرال ہے یہ جو لکھا لکھا ہے ڈبل قوٹیشن کے ساتھ یہ فکس ایک ویلیو ہے یہ لٹرال ہے تو ہم یہ کیا کہیں گے اس کو یہ ڈیسٹرنگ ہے ظاہر ہے ڈیسٹرنگ ویلیو ہے کیونکہ ڈبل قوٹیشن میں ہے اور ڈیسٹرنگ لٹرال ہے یہ this is not a string variable this is a string literal another hand اب جب ہم name کی بات کرتے ہیں جب یہ نیچے name ہے میں نے console پہ console.log ٹھیک ہے جی جب میں اس console.log میں اس name کو لکھتا ہوں تو یہ name کیا چیز ہے یہ ایک variable variable اور literal وہ ایک دوسرے کے kind of آپ سمجھیں یہ دو چیزیں ایک variable ہوتا ہے ایک literal تو یہاں پہ میں console.log میں جو چیز print کروا رہا ہوں یہ ایک عدد variable ہے مجھے لگا کہ مجھے بتانا چاہیے اس point پہ کیا میں اس variable کی جگہ literal لکھ سکتا ہوں اس کا جواب ہے ہاں میں یہاں پہ literal لکھ سکتا ہوں ٹھیک ہے یہ literal ہے یہ string literal ٹھیک ہے میں نے literal ڈائریک لکھ دیا تو میں نے کیا دیکھا کہ ایک literal کو میں variable میں ڈال سکتا ہوں ایک literal کو میں print کروا سکتا ہوں ٹھیک ہے تو yes you can you will exactly say کہ یہ string literal ہے اچھا اس کی جگہ number literal بھی ہو سکتا ہے ٹھیک ہے number literal یہ number literal ہو گیا تو یہ اتنا part جو ہے اس کا یہ literal ہے ٹھیک ہے and this is variable تو یہ literal اٹھ کے variable میں جا رہا ہے ٹھیک ہے اسی طرح سے console.log میں میں اس variable کو print کروا سکتا ہوں میں نے کہا name name کو print کر دو ٹھیک ہے اور میں یہاں پہ number literal بھی print کروا سکتا ہوں تو یہ جو part ہے نا یہ جس میں نے number لکھتی ہے ہاتھ سے جو ٹھیک ہے تو اس کے لئے terminology اس کو literal اسی طرح boolean literal بھی ہو سکتا ہے boolean کا مطلب ہے کہ ایسے true لکھا میں نے میں نے name اور اسے true کر دیا تو یہ boolean literal اور یہاں پہ میں ایسے name کر کے print کروا اسی طریقے سے array ہم نے last time پڑھا ہے جو array literal ہے یہ ٹھیک ہے جی تو this part is called array literal یہ variable کے اندر جا رہی ہے یہاں پہ میں variable کو بھی print کروا سکتا ہوں اور itself میں array کو بھی literal کو بھی باز باز کر سکتا ہوں ٹھیک ہے یہ literal باز کر دیا ٹھیک ہے تو یہ literal اور variable کا difference ہم نے یہاں پہ سمجھ کیا اچھا یہ سب کو سمجھ آگئی بات یہ بات سر پرفیکٹ اچھا تو ہم نے کیا دیکھا non primitive کے behavior میں ہم نے یہ دیکھا کہ جب میں ایک variable کے اندر literal کے ذریعے بناتا ہوں array تو مجھے memory allocate ہو اچھا لیکن جب میں literal کے ذریعے نہیں بناتا جب میں ایک variable سے دوسرا variable بناتا ہوں تو مجھے memory allocate نہیں ہوتی memory کی اس location پہ وہ رہتا ہے مطلب duplicate بھی نہیں ہوتا اور دونوں variable میں وہ چلا جاتا ہے وہ memory کی location جا کے سید ہو جاتا ہے اچھا اب میں کیا کرتا ہوں ایک میں change کرتا ہوں تو دوسرے میں چینج جاتا ہے دوسرے میں چینج کرتا تو پہلے میں چینج جاتا ہے جی بلکل چیٹ میں دوست دکھا ہے کہ reference ریفرنس کنفیوزن ہو جاتی کیا کیونکہ یہ جوا والا ریفرنس کچھ لوگ سمجھ شروع کر جیتے ہیں تو میں ریفرنس نہیں کہوں گا اس کو میں جس یہ کہوں گا کہ میموری کے اندر ایک location ہے اس کا behavior اپنا question repeat کریے گا جی سر interpreted ہونے کی وجہ سے اگر ہے تو دونوں طرف ایک ہی چیز ہونی چاہیے یہ concept اصل میں دو concept ٹکرا رہے تھی تو اس وجہ سے میں نے پوچھ آپ سے پوائنٹ پہ ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ interpreted کیا چیز ہے مضامل آپ کیا سمجھتے ہیں کہ interpreted کیا ہے جو مجھے بتائیں گیا وہ یہ ہی لائن با لائن انٹرپریٹ ہوتی ہے جو چیز ہم نے پہلے لکھ دی پہلے وہ چڑھے دے گی آگے وہ فورمولا کیا نام ہے اگر چینز ہو چکا ہے تو آگے وہ ہمیشہ چینز ہو کر ہی چلے گا اور مثال کے طور پر اگر کوئی فورمولا ہے وہ complete ہو جاتا ہے تو وہ ہی پہ رکھ جائے گا آگے نہیں چلے گا کون سی language صحیح ہے ایک دوسرا ہوتا compile کہتے ہیں تو کون سی language آپ یہ کہیں گے سوال ہے کون سی language آپ کہیں کہ زیادہ سوال ہے انٹرپریٹ والی صحیح ہے اس میں کام صحیح طریقے سے ہو جاتا ہے اچھا میرا خیال ہے باقی لوگوں کی ذہن میں یہ سوال ہوں گے کیا شکر ہوتا کیونکہ تھوڑی بہت جنرے پروگرامنگ پڑی ہے وہ یہ بات بتائی جاتی ہیں ٹھیک ہے تو میں کام کرتا ہوں تھوڑا سی بریک لے کے نا کمپائی کو ڈیفرینشی لے 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 مائک سب کا میوٹ ہے تو یہاں پی سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ پروگرامنگ لینگویج دو طرح کی ہوتی ہے ایک ہوتی ہے کمپائیلڈ ایک ہوتی ہے انٹرپریٹ ٹھیک ہے جی ٹھیک 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 موسیقی 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 سب سے پہلے کیا ہوتا ہے آپ لکھتے ہیں high level code جس کو ہم کہیں گے high level code اچھا high level code کیا ہے جو ہم لکھ رہے ہیں نا یہ ہم نے variables بنایا ہے ہم نے array بنایا ہم نے string بنایا ہے یہ this is called high level code اچھا high level کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ ایسا code جو human understanding کا تریب تریم ہو ایسے code کو ہم کہتے ہیں high level code اچھا پھر یہ convert ہوتا ہے low level code یہ convert ہو جاتا ہے low level یا اس کو ہم کہتے ہیں byte code اس طرح کی چیز ہوتی ہے یا assembly بھی کہتے ہیں یہ مختلف language کے case میں مختلف یہ convert ہو جاتا ہے low level کے code اچھا پھر یہ convert ہو جاتا ہے binary binary کا مطلب exe بھی ہو سکتا ہے یا کس طرح کی کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے جتنی بھی programming language ہیں اس کا more or less چلنے کا یہی طریقہ ہے अच्छा अब इसको तीन हिस्सों में क्यों डिवाइड अच्छा इस यह तीन तो जैनरल हैं इस से ज्यादा स्टेप्स भी हो सकता है मिसाल को तरह लो language का जो step है जैसे लो language में convert होने का वह दो तीन भी हो सकता है ठीक है अच्छा लो लेविल जो होता है वह most of the time सेम होता है ठीक है लो लेविल जो कोड होता है वह क्या होता है most of the time सेम होता है मिसाल के दौर पर ऐसा possible है कि दो languages जब compile हो ठीक है यह जब run करें तो यह बीच वाला जो बाइट कोड है यह सेम होता है ठीक है अच्छा बाइनरी जो है जो थर्ड वाला यह platform specific होता है कि किस प्रोसेसर पर या किस कंप्यूटर पर वह code चल रहा है उससे रिलेटर होता है अब प्रॉब्लम क्या है शुरू शुरू में जब languages बनाई गई गई जैसे c language की अगर हम बात करें तो वह जावा की हम बात करें वह होती थी compile कंपाइल का मतलब क्या है कि यूजर को जो हम देते हैं वो यह लास्ट वाला पार्ट हम प्रोग्राम लिखते हैं हाई लैवल पर अच्छा फिर हम उसको करते हैं compile कंपाइल का एक प्रोसेस होता है compile करते हैं यह वाला पार्ट और यह वाला पार्ट और सबसे लास्ट वाला पार्ट हम यूजर को देते हैं वो क्लिक करता है चल जाता है प्रोग्राम अच्छा यह तरीका जो है इससे क्या होता है कि यूजर के पास जो प्रोग्राम चलता है वो काफी स्पीड में चलता है फास्ट चलता है ठीक है क्यों कि यह वाला पार्ट हम पहले ही कर देते हैं शुरू वाला तो यूजर को यह यूजर के बज़ जब प्रोग्राम चलता है तो डा ہم کون سا پارٹ دیتے ہیں ہم یہ پہلا والا پارٹ دیتے ہیں مثال کے دور پہ میں جو کوڈ اپلوڈ کرتا ہوں آپ کے گٹھپ کی ریپاوزٹری میں جاوا اسکرپٹ کا تو وہ میں یہ والا کوڈ اپلوڈ کرتا ہوں فسٹ والا ہائی لیول کو ٹھیک ہے آپ جب کوڈ کو رن کرتے ہیں یا کسی بھی ویب سائٹ پہ آپ اپلوڈ کرتے ہیں جب کوڈ تو آپ یہی کوڈ اپلوڈ کرتے ہیں ٹھیک ہے تو جاوا اسکرپٹ میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے کہ آپ پہلے سے اس کو کمپائی لگر کے ایکزی بنا کے آپ بھیج دیں ٹھیک ہے یہی وجہ ہے کہ جب جاوا اسکرپٹ ہار انڈیویجول یوزر کے پاس جب وہ کلک کرے گا اور چلے گی تو وہاں پہ یہ سارا پروسس ہوتا ہے اور یہ کنورجن ہونے کے بعد پھر وہ چلتا ہے ٹھیک ہے اچھا نتیجہ تن جاوا اسکرپٹ ہو جاتی ہے سلو ٹھیک ہے کیونکہ ظاہر ہے پورا پروسس ہوتا ہے پھر چلتے سلو تو ہونا ہے اس کو پروسسنگ پاور لگتی ہے شروع والے پورے پارٹ میں اور ٹائم بھی لگتا ہے تو یہ ہو گئی سلو اچھا اس کے باوجود لیٹس جتنے بھی ویسا تو کیس ٹو کیس ویری کرتا ہے لیکن لوگ انٹرپریٹڈ لینگویج کو پسند کرتے ہیں جیسے کہ پائی تھان ہو گئی جیسے کہ جاوا اسکرپٹ ہو گئی اس کو لوگ پسند کرتے ہیں اچھا اس سلو بھی ہے پھر بھی پسند کرنا ہے کیا وجہ ہے وجہ اس کی یہ ہے ٹھیک ہے اب پہلے تو میں نے بتا دی کہ کمپائل لینگویج کے پروز بتا دی ہیں کہ کمپائل لینگویج کا بینفٹ یہ ہے کہ آپ یہ شروع والا پارٹ پہلے ہی کر دیتے ہیں یوزر کلک کرتا ہے ڈائریکٹ چلتی ہے وہ چیز تو سیٹ ہو جاتا ہے اچھا اب میں بتانے لگا ہوں انٹرپریٹڈ لینگویجز کے پروز بتانے لگا ہوں صحیح اور جو آفکورس پھر دوسرے کا جو ہے نا وہ وہ بن جائے گا بلکہ اس کو میں لکھ بھی دیتا ہوں ٹھیک ہے میں کیا لکھ دیتا ہوں یہاں پہ کہ ہاں پروگرام رنس ٹھیک ہے یہ ہو گیا اب انٹرپریٹ میں کیا ہوتا ہے آہ سوری کمپائل میں بی ڈو فرسٹ دو پارٹ ایز ڈیویلپر 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 جو ہمارا on utter hand ڈیوہрам ڈیوみ اس میں کیا ہوتا ہے ، ڈیوڈ ڈیویلپر 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 ڈیو operators ڈیویلپر ایک ہوتی ایفرٹ اور ایک ہوتا ہے اس کا ریزلٹ ٹھیک ہے تو لوگ ایفرٹ تو سب میں لگانی بڑھتی ہے مثال کے طور پر آپ اگر کسی بس میں ٹرائیول کر رہے ہیں یا اپنی گاڑی میں ٹرائیول کر رہے ہیں تو اگر آپ کی ایفرٹ کم ہے اور ریزلٹ زیادہ مل رہا تو آپ اس کو پسند کرتے ہیں اچھا اگر ایفرٹ ریزلٹ سے بھی اپر محنت بہت ریزلٹ کچھ نہیں نکلتا تو آپ پھر اس کو پسند ٹھیک ہے تو شروع شروع میں جب چھوٹے پروگرام بنتے تھے تو لوگ اس کو بڑا پسند کرتے تھے کمپائل کو کہ اچھا بھائی ہم ایک ہی دفعہ کمپائل کر دیتے ہیں یوزر کے باس سپیڈ میں چلتا ہے اچھا یوزر کے باس پروسیسر کے ایشیوز بھی تھے کہ بھائی پروسیسر اس وقت اتنے حفاظت تھے ہی نہیں مارکٹ میں تو لو سپیسیفکیشن ہوتی تھی پینٹیم ون وغیرہ ٹائپ کے کمپیوٹرز ہوتے تھے بہت کم اس میں پروسیسن پاور ہوتی تھی تو یہ وائٹل بھی تھا کہ پروگرام اتنا فاسٹ ہو کہ وہ کم سے کم پروسیسر میں زیادہ سے زیادہ کام جیسے تھے اچھا لیکن جیسے جیسے وقت گزرا سوفٹ ویر کا سائز بڑھتا چلا گیا مثال کے طور پہ آپ ایک ویجول سٹوڈیو کوڈ کی مثال میں ایک چھوٹا سا سوفٹ ویر ہے آن ایدر ہینڈ آپ آپ فوٹر شاپ کی مثال میں فوٹر شاپ is a big سوفٹ ویر ٹھیک ہے سالوں سے لوگ اس میں لکھ رہے ہیں کوڈ اور سالوں سے لوگ اس کو بیلڈ اپ کر رہے ہیں اور اب وہ ایک اتنا بڑا سوفٹ ویر بن چکا ہے کہ اگر آپ اس کو ریکنسٹرکٹ کرنا چاہے تو شاید آپ کو کئی سالوں رہے ہیں تو ایک بہت بڑا سوفٹ ویر ہے اچھا اتنے بڑے سائز کا سوفٹ ویر جب جب اس والی چیز پہ لکھا جاتا ہے کمپائل لینگویج پہ تو اس میں ہوتا کیا ہے کہ جب آپ ایک ورڈ کی بھی چینجنگ کرتے ہیں تو آپ کو کرنا پڑتا ہے کنٹرول پلس ایف نائن جو سی لینگویج والے ہیں وہ سمجھ رہے ہوں گے کنٹرول پلس ایف نائن کرنا پڑتا ہے کمپائل کرنا پڑتا ہے وہ کمپائلیشن جو ہے وہ گھنٹے بھی لے سکتی ہے آپ کے اور کئی دن بھی لے سکتی ہے ڈیپینڈ آن ڈیور سی پیو پاور اچھا تو عام طور پر جیسے فوٹو شاپ ڈائپ کا جو سوفٹ ویر ہے اس کو کمپائل ہونے میں دو سے تین گھنٹے لگتے ہوں گے ایک میرا یہ ایمیجنیشن ہے ہو سکتا ہے کم لگتے ہیں ہو سکتا ہے انہوں نے کوئی سوپر کمپیوٹر رکھا وہ جو فٹ کر کے کمپائل کرتا ہے تو دو چار گھنٹے اس کو لگنے چاہیے کمپائل ہونے پر ایک نارمل ایک نارمل جو ابھی جو ابھی جدید لیپٹا پر سب سے اس پر اب پرابلم کیا ہے کہ آپ جلدی جلدی نس پر ڈیویلپمنٹ نہیں کرسکتے یہ پرابلم ہے نا بھائی آپ نے چھوٹا سا کوڈ میں چینج کی آپ کمپائل کریں گے تو وہ چلے گا اس کے بغیر تو آپ کے پاس بھی نہیں چلے گا تو یہ تو پھنس گیا اچھا تو اس کا انہوں نے پھر سولوشن یہ نکالا ہے کہ مارڈیولر کر دیے اس کے پارٹس الگ الگ کر دیے تو یہ بیلڈ ہوتے ہیں الگ الگ فوٹر شاپ کے چھوٹے 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 پارٹ پھر آخر میں اس کو کمپائل ایک جگہ پہ کیا ہے اور وہ کافی ٹائم لگ کے پھر وہ کمپائل اچھا پھر یہ تو چلو ہو گیا یہ تو بڑی کمپنیز ہیں جو مارڈیولریٹی میں لوگ ہیں سوفیر انجینئرز ہیں ٹائم لگا سکتے ہیں اتنی ریسورسز ہیں لیکن چھوٹے ڈیویلپرز ہیں ان کے ساتھ بھی یہ پرابلم ہے آئی فون کی اپلیکیشن جو آئی فون کی اپلیکیشن ڈیویلپرز ہیں ان کے ساتھ یہ پرابلم ہے کہ وہ بیلڈ کرتے ہیں ٹائم لگتا ہے چھوٹی چینج کر کے بیلڈ کرتے ہیں ٹائم لگتا ہے انڈرویڈ سٹوڈیو میں جیسے ہی آپ اپن کریں گے وہ پہلے کمپائل شروع کرتا ہے ٹک کریں گے بیلڈنگ پروڈ بیلڈنگ پروڈیکٹ اس سے بہت نقصان ہو رہا تھا خاص طور پر جو چھوٹے ڈیویلپرز ہیں بہت ٹائم لگتا ہے تو پھر وجود میں آیا انٹرپریٹیڈ لینگویج میں انہوں نے کہا ہے کہ بھائی ڈیویلپمنٹ ہوگی فاسٹ سہی ڈیویلپمنٹ فاسٹ ہوگی کیوں کہ اچھا اور ایک پرابلم اور بھی تک کمپائل میں وہ مس کر گیا ہے پلیٹ فارم اسپیسیفک یہ پلیٹ فارم اسپیسیفک شاید اس سے بھی بڑا پرابلم تو جو میں پہلے ذکر کر سکتا ہوں کیوں کہ بھائی ایک ہی سافٹ ویر ہے وہ آپ کو وینڈوز پہ بھی رن کروانا ہے میک پہ بھی رن کروانا ہے تو آپ کو کرنا کیا ہوتا تھا کہ دونوں آپریٹنگ سسٹم کے لیے الگ الگ بائینری آپ کو جنریٹ کرنے پڑتا ہے جیسے سی لینگویج ہے سی لینگویج سب پہ چلتی ہے ملٹی ملٹی پلیٹ فارم سپورٹ کی جیسے کہ سی لینگویج کا بناوا کوڈ لینکس میں بھی چلتا تھا اور آپ کے وینڈوز پہ بھی چلتا تھا اور میک پہ بھی چلتا تھا شروع کے دنوں میں کیونکہ میک کے اپنے سوفیر جو تھے وہ اوبجیکٹیف سی پہ بلتے تھے تو وہ بھی سی لینگویج کی کائنڈ آف تھی تو تینوں پلیٹ فارم پہ چلتا تھا لیکن پرابلم یہ تھی کہ تینوں پلیٹ فارم پہ چلانے کے لیے اس کو تین دفعہ بیلڈ کرنا پڑتا تھا اور الگ الگ پیرامیٹرز کے ساتھ تین دفعہ بیلڈ ہوگا وہ تو تینوں کے لیے نکلے تھا تو یہ دوسرا پرابلم ہو گیا اچھا on other hand جدید دور آیا جب تو انہوں نے کہا بھائی انٹرپریٹڈ کرو لینگویج انٹرپریٹڈ کیا کرو کہ یوزر کو دیتا ہائی لیول کا کوڈ ٹھیک ہے آپ کو کوئی کمپائیل ومپائیل کرنے کی زیادہ یوزر کو دیتا ہائی لیول کا کوڈ یوزر جب اس کو رن کرے گا تو اس کے پاس جو بھی پلیٹ فارم ہوگا جو بھی آپریٹنگ سسٹم ہوگا اس کے حساب سے وہ کوڈ آپ کا کمپائیل ہو جائے گا اور وہ چل جس کے حساب سے بھی ہوگا اچھا دوسرا یہ کہ آپ چونکہ آپ ہائی لیول کا کوڈ دے رہے ہیں آپ کو خود کمپائیل کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے جہاں پہ جائے گا وہاں پہ کمپائیل ہو جائے گا ٹھیک ہے اور آپ کو خود بھی اگر ٹیسٹ کرنا ہے تو آپ بغیر کمپائیل کیے ڈائریکٹ رن ہوتا ہے اچھا تو ہوتا کیسے ہی ہے اب ہوتا ایسے ہی ہے کہ جب کوڈ رن ہوتا ہے تو پروسس یہی ہوتا ہے پروسس چینج نہیں ہوا ایوری پروگرام رن لائک ڈس ٹھیک ہے کچھ میں کیا ہوتا ہے کہ شروع والا ڈیویلپر کر کے دے دیتا ہے بہت اس میں کیا ہوتا ہے شروع سے ہوتا ہے پورا یوزر کے پاس ہے ہائی لیول کا کوڈ ہے اور وہ لو لیول میں کنورٹ ہوگا پھر وہ بائنری میں کنورٹ ہوگا پھر وہ ایکزیکیوٹ ہوگا تین سٹیپ کے بعد ایکزیکیوٹ ہوگا جاوا اسکرپٹ کا کوڈ میں نے گیٹھپ کی ریپاوزیٹری میں اپلوڈ کر دیا آپ نے وہ کوڈ اپنے بار ڈاؤنلوڈ کر کے ڈبل کلک مارا اس پر ڈبل کی فائل پر آپ کے بارے رن ہو گیا ہو ریگارڈلیس کہ آپ کے بارے لینکس ہے میک ہے یا وینڈوز ریگارڈلیس کیوں کہ آپ کے بارے جو ماشین ہے اس کے حساب سے وہ بیلڈ ہوگا اس کے حساب ہوتا ہے یہ لائن بائی لائن ٹھیک ہے ہوتا ہے یہ لائن بائی لائن تو آپ نوٹ کیجئے میرا پوائنٹ پورا بتانے کا یہ ہے کہ انٹرپریٹڈ لائنگویج اور کمپائلڈ لائنگویج میں جو پروگرام ایگزیکیوٹ ہونے کا مینر ہے نا وہ سیم ہے وہ نہیں چینج ہوا جسٹ اپروچ بدلیے جسٹ اپروچ بدلیے کہ یہ کام پہلے کرلو وہ بات میں کرلو ایک میں کے سارے کام پہلے کرلو وہ بات میں کرلو تو یہ اپروچ صرف ارٹ ہے اندر اس کے چلنے کا طریقہ بلگل اچھا ایسا بلکل بھی نہیں ہوگا کہ پروگرامنگ کے بیہیویئر میں اس کی وجہ سے کوئی فرق آتا ہے اچھا ایک فرق ضرور آتا ہے اس کی بیہیویئر کی وجہ سے جو بہت سارے لوگ اس کو کوڈ بھی کرتے ہیں وہ بیہیویئر میں فرق یہ آتا ہے کہ اگر کمپائل لائنگویج کمپائل لائنگویج کی اندر جیسے کسی ہی لائنگویج ہے اس میں اگر چھوٹا سب کوئی ایرر آ جائے نا تو وہ زائرہ کمپائیلیشن فیل ہو جاتی ہے تو وہ پروگرام سیرہ سے چلتا ہی نہیں ٹھیک ہے نا وہ سیرہ سے پروگرام چلے گئی نہیں تو کمپائلیشن اس کی جو ہے وہ ایرر کر جائے گا ٹھیک ہے اچھا on other hand interpreted language کیونکہ وہ line by line کر رہا ہے پہلی لائن اٹھائی اس نے اس کو convert مارا execute کر دیا دوسری لائن اٹھائی convert مارا execute کر دیا تیسری لائن تو اگر لائن نمبر دو سو پچاس پہ کوئی ایرر ہے تو اس کو شروع میں پتہ ہی نہیں چلتا کہ نیچے کوئی ایرر ہے وہ جب پہنچے گا نیچے تو پتہ چلے گا نا بھائی اس کو وہ جب تک نیچے پہنچتا نہیں اس کو پتہ ہی نہیں چلتا تو وہ چلاتا رہتا ہے مزے سے اپنا پروگرام جب وہاں پہنچتا ہے تو ایرر آ جاتا ہے یہ لوگ بتاتے ہیں بہت سارے کہ بھائی interpreted language کا benefit یہ ہے مطلب بیوکوفی کی بات ہے benefit تو نہیں اس کو کاؤنٹ کی جا سکتا لیکن لوگ بولتا ہے کہ interpreted language کا benefit یہ ہے کہ جہاں پہ error ہوتا ہے اس سے پہلے پہلے کا code بلکل چل جاتا ہے وہاں پہنچے گا تو error آئے گا اس سے پہلے بات تو obvious ہے ایسا ہی ہوگا لیکن اس کو لوگ benefit میں کیسے count کر لیتے ہیں میں یہ سمجھ میں نہیں آتا ہے کیوں جو compiled language ہے نا اس میں بھی یہ جو compilation ہے نا اس میں کیا ہوتا ہے restriction لگی بھی ہوگی کہ جیسے c language کی اگر میں بات کیوں کہ میں نے زندگی میں پہلی language سکھی وہ c language تو c language میں ایک parameter ہوتا ہے کہ یار اگر conversion میں کہیں پہ آپ دیکھو نا error ہے تو conversion کو broke دو وہاں پہ ٹھیک ہے اگر ہم وہ flag ہٹا دیں اس کا تو وہ رکے گا تھوڑی وہ compile کر دے گا اور اس program میں بھی وہ جہاں تک صحیح لکھا ہے نا ماں تک صحیح چلے گا اس میں بھی ایسا مطلب وہ flag لگایا جاتا ہے جانبوجھ کے وہ default میں لگا ہوتا ہے لگانا نہیں پڑتا لیکن میں اس کو ہٹا سکتا ہے کہ جب میں compile کروں کہیں پہ error دیکھ جائے conversion میں یعنی اس part میں یا اس part میں ایک بنانے میں تو وہاں پہ آپ روک دو اس compilation کے process کو اور error بتا دو کہ نہیں بھائی اب یہ compile نہیں ہو سکتا ہے تو وہ اس وجہ سے ہے کہ پورا program compile کے بعد مجھے پتا چلے وہ بیچ میں ہی اور ایک طرح سے benefit بھی ہے یہ بیچ میں وہ روک دیتا ہے انٹرپریٹڈ میں کیا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس ایسا کوئی طریقہ نہیں کہ ہم شروع میں یہ جان لیں کے بیچ میں error ہے تو ہم اس کے لئے test cases وغیرہ لکھتے ہیں دوسرے طریقے تو ہم نے کیا دیکھا کہ یہ صرف ایک چھوٹا سا فرق آ رہا ہے لیکن یہ بھی behavioral فرق نہیں ہے یہ approach کا difference ہے کہ ایک میں error جو ہمارے پاس computers ہیں اس میں چلانے کے لیے interpreted language is the best thing compiled language بھی اچھی چیز ہے لیکن interpreted language is the best thing in the perspective of developer production کہ ایک company ہے اس کو تیزی سے software build تو اس کی لیے interpreted language زیادہ بہتہ ہے وہ تیزی سے build کر سکتے ہیں اچھا user کے باس جا کے وہ تھوڑا سا slow چلے گا ٹھیک ہے trade-off ہے اس کا ہی ہے لیکن یہ trade-off کوئی اتنا بڑا trade-off نہیں ہے کہ effort بڑھ جائے اور جی دوست کوئی اگر سوال پوچھنا چاہ رہا ہے مجھ سے تو پوچھیں interpreted کبھی کچھ لکھتا ہوں جی دونے آپ کے کیا ڑکھا جائے آ؛ vi give user high level code and then user run the code hit it get feed it it get executed 9 by 9 in the same manner so it is fast but you have to build for uh build separately for different platforms perfect umar کہہ رہے ہیں کہ i wrote a code below but it did not assign the same value in the both variables موسیقی کیا میں آپ کا دوست کوڈ کوپی کرکے درہایا کوڈ کوڈ پہ لیاتا ہوں اچھا تو آپ نے کیا کیا جناب ایک ویریبل بنایا اس کو لٹرل سے آپ نے انیشیلائز کیا تو میموری میں کیا ہو گیا ایلوکیٹ ہو گئی جگہ دوسرا ویریبل بنایا آپ نے دوسرے کو بھی کیا کیا آپ لٹرل سے انیشیلائز کیا تو میموری میں ایک نئی جگہ ایلوکیٹ ہو گئی ٹھیک ہے جی اچھا پھر آپ نے دونوں کو پرفیکٹلی کنسول کروا دیا پھر آپ نے کیا کیا یوزر نیم ون اچھا دیکھیں یوزر نیم ون کے اندر نا جب آپ اس طرح سے کوئی چیز آسائن کرواتے ہیں تو یوزر نیم ون میں پہلے سے جو کچھ ہوتا ہے وہ ڈسٹرائی ہو جاتا ہے ختم ہو جاتا ہے ٹھیک ہے ایک ویریبل میں جیسا کہ ہم شروع میں دیکھ چکے ہیں کہ ہم شروع میں اس ویریبل کے اندر ایرے رکھا ہوا تھا اب اس ویریبل کے منظر اسٹرنگ رکھ دوں جو کچھ پہلے ہوگا وہ ختم ہو جائے گا تو یوزر نیم ون میں جو کچھ پہلے سے تھا وہ ڈیلیٹ ہو چکا ہے ختم ہو چکا ہے میموری سے وہ ایریز کیا جا چکا ہے اب یوزر نیم ون میں کیا آ چکا ہے ایک ویریبل آ چکا ہے چونکہ آپ یوزر نیم ون کو ایک ویریبل سے انیشیلائز کر دے ہیں تو کیا ہوگا یوزر نیم ون اور یوزر نیم ٹو میں آپ سیم چیز آ چکے اور نتیجہ تن کیا ہوگا کہ آپ دونوں میں سے کسی ایک میں بھی چینج کریں گے جب تو کیا ہوگا لیکن آپ نے بعد میں کچھ اور کر دیا نا آپ نے یوزر نیم ٹو کو بھی ریموف کروا دیا بات میں یوزر نیم ٹو کو بھی ریموف کروا دیا اور اس کا ریزلٹ کیا آ رہا ہے کہ مطلب یوزر نیم ٹو کو آپ نے یہاں رکھوا کے اور یوزر نیم ٹو میں آپ نے دوبارہ کوئی ویلیو رکھتا ہے ٹھیک ہے تو یوزر نیم ٹو میں جو کچھ پہلے تھا وہ ریموف ہوگے اب یہ ویلیو آ چکی ہے تو ہمارے پاس یوزر نیم ون میں کیا پرنٹ ہونا چاہیے جو بھی یہاں پر تھا یوزر نیم ون میں یہ بات پرنٹ ہو جانے چاہیے صحیح ہے جی اور یوزر نیم ٹو کے اندر کیا پرنٹ ہونا چاہیے یہ بھالی بات ٹھیک ہے اپ آرڈنگ ٹو مائی ایکسپلینیشن جو میں پہلے دے چکا ہوں ٹھیک ہے سب لوگ اگری کرتے ہیں ایسا ہی ہونا چاہیے ٹھیک ہے تو میں بھی چلا کے دیکھتا ہوں کیا ہوتا ہے کپی پارٹس اوپر والے بھی پرنٹ ہو گئے نا بہت سارے اس کے ساتھ مجھے کچھ سٹرنگ لگا دیتا ہوں میں تاکہ میں اس کو ایڈینٹی فائے کر سکھوں کہ کون سا بات ہے ٹھیک ہے جی یوزر نیم ون میں ڈی اے فارٹی فالس ڈی اے فارٹی فالس صحیح ہے اور یوزر نیم ٹو میں ایکس وائی زید فیفٹی ٹو ایکس وائی زید فیفٹی ٹو ٹھیک ہے ایسا ہی ہو رہا ہے بٹ وائی اٹھ ڈیٹ ناٹ اسائن این پورٹ آہ یہ ویسے تو یہ بہت آبیس بات ہے جو میں نے آپ کے سامنے ڈرائی رن اس کو کیا ہے بلکل اسی طرح اس کو چلنا چاہیے کہ آپ نے ایک ویری بل بنایا دوسرا کیا دوسرے میں بھی ایسا ہی ہوا آپ نے دونوں کو پرنٹ کروا دیا ٹھیک ہے جناب ٹھیک ہے اچھا اب یوزر نیم ون میں جب آپ رکھوا رہے ہیں کوئی دوسری ویلیو تو یوزر نیم ون میں جو کچھ تھا نا وہ ڈریٹ ہو گیا وہ ختم ہو گیا ٹھیک ہے اور اب یوزر نیم ٹو میں جو کچھ تھا وہ اس میں آ گیا ٹھیک ہے لیکن یوزر نیم ٹو میں جو کچھ تھا وہ میموری میں ڈپلیکیٹ نہیں ہوگا میموری میں وہ وہی رہے گا سیم اور یوزر نیم ون کے اندر بھی وہی ایڈریس آ جائے گا جو ٹھیک ہے دونوں میں سیم ایڈریس آ گیا اب آپ یوزر نیم ٹو کو ریموف کر دیا آپ نے تو ون میں سیم ایڈریس رہا میموری سے وہ جگہ ختم تو اس میں تو بہت میں جانا نہیں چاہیے تھا جو ہو رہا ہے بلکل صحیح ہو رہا ہے صحیح ہو رہا ہے صحیح ہو رہا ہے صحیح ہو رہا ہے اگر آپ کا پھر بھی یہ question کے لیے نہیں ہوئے تو اپنا مائک کھول کے کا اپنا question مجھے سمجھا نہیں ڈالنے سے آپ کہہ رہے ہیں کہ نئی ویلیو کیسے کریٹ ہو گئی وہ اس طرح سے ہوئی ہے کہ یہاں پہ دیکھنا لٹرال آگیا لٹرال جہاں پہ آتا ہے تو وہاں پہ نئی ویلیو کیریٹ ہو جاتی ہے مائمری میں نئی location اسائن ہو جاتی ہے ٹھیک ہے تو اس وجہ سے ہو جائے اور یوزر نیم میں پہلے جو بھی کچھ تھا وہ ڈیلیٹ ہو جائے گا وہ ختم ہو جائے گا کیونکہ assignment operator یہاں پر آ چکا ہے ٹھیک ہے assignment operator آ چکا ہے اور ایک لٹرال سے آپ اسائن کر رہا ہے تو مائمری میں جب نئی جگہ کریٹ ہوگی تو یہ سب ختم ہو جائے گا جو بھی پہلے یوزر نیم ٹھیک ہے میرا خیال ہے کہ اچھا آپ کا سوال تھا اور یہ کریئر ہو گیا ہوگا ہوپفوری اچھا تو ہم نے کمپائل کا اور انٹرپریٹڈ کا ایک ڈیفرینس بھی دیکھا کافی ڈیٹیل میں تو اور ہم نے ایک دوست نے سوال پوچھا تھا کہ آیا کہ یہ بیہیویئر کا جو فرق ہے نیٹیو میں اور نون نیٹیو میں یہ میں بھی انٹرپریٹڈ اور کمپائل کی وجہ سے تو ہم نے جب اس کو سمجھا کمپائل اور انٹرپریٹڈ کو جب سمجھا ہم نے تو ہمیں اس سے یہ پتا چلا کہ ایسا ہوں نہیں سکتا کمپائل اور انٹرپریٹڈ کا ڈیفرینس جو ہے وہ کافی الگ چیز ہے کائنڈی مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ کمپائل اور انٹرپریٹڈ کا فرق اگر کسی کو سمجھ نہ آیا ہو یا اس اس جو پوری ایکسپلینیشن میں نے دیئے اس میں اگر کسی کا کوئی سوال ہو تو پلیز پوچھیں آپ سر جاوہ جو آپ نے لکھی ہے کہ ہائی لیویل کورڈ جو ہے وہ اللہ ہوتا شیفٹ ہوگا پہلے لو لیویل کورڈ میں یا بائٹ ٹوڈ میں اسیمبلی میں تو یہ دونوں میں کمپائلٹڈ اور انٹرپریٹڈ دونوں کی بات ہو رہی ہے یا صرف جی 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 کمپائلٹر میں بھی اسی طرح سے کنورجن ہوتی ہے اور انٹرپریٹڈ میں بھی اسی طرح سے کنورجن ہوتی ہے ہائی لیویل کورڈ ہمارا ہوتا ہے جو ہم پروائیڈ کرتا ہی ہوجا ہے اسchwیٹ جو ہم لکھ رہے ہیں وہ آئی لیویل کو 되어 هاگر اس کو پھر ہم نے اگر آپ نے جو آئی لیویل کو جسد ہے ice up و اگر آپ نے آئی آئی لیول کووڈ ہی دے دیتے ہیں اپنے کلائنٹ کو یا یوزرё بھور وہ جب کلک کرتا ہے اس کو رن کرنے کے لیے تو یہ والا پروسس ہوتا ہے اگر سی لینگویج جیسا کہ کمپائل لینگویج ہے سی لینگویج تو اس میں کیا کرتے ہیں آپ جب ہائی لیول کورڈ لکھتے ہیں تو آپ ہائی لیول کورڈ اپنے کلائنٹ کو اپنے یوزر کو نہیں دے سکتا ہے آپ کو اس کو کمپائل کرنا پڑتا ہے اپنے پاس پھر آپ اینڈ ریزلٹ یوزر کو دیتا ہے یہ فرق ہے یہ کمپائل اگزی کی شکل میں یا بائنری کی شکل میں یا بائنری کسی بھی شکل میں ہو سکتا ہے اے پی کے کی شکل میں یا آئی پی اے یا ایک زی ٹھیک اچھا جی سر جاوا اسکرپٹ ایرے میں کی ویلیو لیول ون تک پوسیبل ہے اچھا ابھی ہم نا لیولز کی ہم بات کرتے ہیں غالبا آپ نیسٹڈ ایرے کے بارے میں پوچھنا چاہ رہے ہیں تو نیسٹڈ ایرے کی ابھی ہم بات کرتے ہیں ٹھیک ہے اچھا دوسرا یہ جو آپ نے اگزیمپل میں کہا ہے نا کہ ایرے کا انڈیکس اے ایس ڈی یہ ہم جب اوبجیکٹس کا ٹاپک پڑھیں گے عویس احمد نے یہ سوال پوچھا ہے جب ہم اوبجیکٹس کا ٹاپک پڑھیں گے تو یہ والی چیز ہم اس میں کور کریں گے جو آپ نے ایز ایگزیمپل آپ نے لکھا ہے یہ پوسیبل ہے اس کے اندر سر نیسٹڈ ایرے ایرے کے اندر کی ویلیو نہیں کر سکتے ایرے کے اندر کی ویلیو نہیں کر سکتے وہ اوبجیکٹس کے اندر ہوتا ہے وہ ہم ایرے کو ختم کرنے کے بعد ہم سبجیکٹس کو والا سٹارٹ کریں گے ٹھیک ہے بٹ کنفیوزڈ انٹ سر نیسٹڈ ایرے وید نیسٹڈ کی ویلیو دیکھیں دوست یہ جو ایرے احمد کو میں جواب دے رہا ہوں یہ دیکھیں جو اگزیمپل میں آپ نے کورٹ لکھا ہے نا وہ اصل میں ایرے کی بات ہی نہیں ہوگی وہ اوبجیکٹ کی بات ہو رہی ہے ٹھیک ہے تو وہ ایرے نہیں ہیں آپ اس طرح سے سمجھیں اس کو کہ وہ ایرے نہیں ہیں ہم جب اوبجیکٹس پڑھیں گے تو یہ والی بات ہم کورٹ کریں گے کہ یہ جو چیز آپ نے لکھی ہے نا کوڑ میں یہ کیا لکھا یہ سمجھ میں آجائے گا آپ کو جب اچھا جی سلیل کہہ رہے ہیں کہ what is the size of boolean variable in javascript this article says 4NB اچھا last time ہم ذکر کر رہے تھے variable کے sizes کا کہ memory میں وہ کتنا size لیتا ہے تو سلیل نے ایک یہ article share کیا تھا مجھ سے تو اس میں ایسا بتایا گیا ہے انہوں نے بتانے کی کوشش کیے کہ boolean جو ہے وہ کیا لیتا ہے چار بائٹ لیتا ہے ٹھیک ہے تو اس کو briefly میں نے دیکھا تھا لیکن دیکھ لیتا ہے یہ کیا بتانے کی کوشش کر رہے ہیں a boolean is actually one byte but alignment may cause four bytes to be confused on 32 bit platform or eight byte in 64 bit platform old trick comes with that 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 اچھا میرا یہ خیال ہے personally کہ یہ شاید نہ one bit لکھنا چاہ رہا ہوگا لیکن اس نے غلطی سے بائٹ لکھتی ہے اچھا کسی بھی article کو دیکھنے کے سب سے بیس طریقہ ہے اس کے ہم کومنٹس پڑھ دیتے ہیں ٹھیک ہے میرا خیال ہے یہ article by mistake اس نے لکھ دیا یا i'm not sure کہ یہ article authentic ہے i'm not sure کسی نے ریسورسز وغیرہ کچھ دیا ہے بنا کر why did you write this article what's the problem you're solving and why hey سٹیفن i've worked on front end application and process wikipedia that 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 high quality resolution image space telescope image example on important stable that that r&d process ھیک ھیک ہے جی تو یہ resources انہوں نے دیئے ہیں اس کو آپ پڑھ سکتے ہیں لیکن in general جو boolean variable کے لئے required ہوتا ہے وہ one bit required ہوتا ہے c language میں اور دوسری language documentation جو ہے وہ اس میں one bit ہوتا ہے اس نے byte لگتی ہے one byte کی میں ضرورت نہیں ہوتی اور پھر اس نے کہ 4 byte پھر ایٹ بائٹ تو یہ مجھے اس کا بلکل بھی idea نہیں کہ یہ باتا رہے ہیں c plus plus the size of type boolean is implemented implementation defined and usually equals to one one or one usually equals to one but not required to be that 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 particular visual studio 4.2 more 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 تو یہ please آپ لوگ پڑھئے گا میں بھی اس کے resources کو دیکھنے کی کوشش کروں گا یہ بتا رہے ہیں ہیں جنہوں نے article لکھا ہے کہ میں کوئی high definition images پہ کام کر رہا تھا تو میں نے ایسا notice کیا ہے جو v8 engine ہے google کا اس میں جو google chrome میں چل رہا ہے اس میں انہوں نے ایسا notice کیا ہے کہ boolean چار bytes لے لیتا ہے اور 8 byte بھی لے سکتا ہے boolean ٹھیک ہے تو یہ میں بھی پڑھوں گا میں یہ بات مجھے سمجھ آ گئی تو میں ڈسکس کروں گا اگر آپ میں سے کسی کو سمجھ آج ہے تو آپ بتائی گا آتے ہیں یہ بہلا ایسے کر یہ بہلا تو بہت جگہوں پہ ایسے دیکھیں گے تو وہ لگانے منہ اس وجہ سے کرتے ہیں کہ جب آپ کا کوڈ پروڈکشن میں جاتا ہیں بہت سارا اس میں کوڈ لکھا بہت سارے کونسول ڈور لک بھی لکھ لک اس کے اندر بٹ آپ ایسا دیکھتے ہوں گے کہ جیسے میں یہ ایکسل کی شیٹ میں چلا جاتا ہوں اور میں یہاں پر کھول اس کا کونسول اگر کونسول کھل پا رہا ہے آپ نہیں کھل پا رہا کیا انسپیکٹ element ٹھیک ہے کونسول میں اگر میں چلا جاؤ اور اس کو ری فریش کر وں تو کونسول میں آپ دیکھ رہے ہوں گے کونسول ڈورٹ لاغ کوئی سا بھی نہیں آرہا کچھ بھی نہیں شو ہو رہا تو آپ کو کیا کرنا ہوتا ہے کہ پروڈکشن کا جو کوڈ ہوتا ہے اس میں ریموف کرنا ہوتا ہے کونسول ڈورٹ لاغ جو کہ کافی تکلیف دے عمل ہو سکتا ہے آپ کے لئے کافی تکلیف دے عمل ہو سکتا ہے کہ آپ کے پاس ہزار ڈورٹ لائن لکھ لکھ آپ کو سارے کونسول ڈورٹ لاغ کو ریموف کرنا ہے تو اس وجہ سے وہ عام طور پر لوگ کرتے کیا ہیں کہ بجائے کونسول ڈورٹ لاغ لکھ لکھ لے لیتے ہیں کیا پرنٹ کروانا ہے اور کہتے ہیں وہ اس ٹیکس کو پرنٹ کروانا ہو اور بجائے کونسول ڈورٹ لاغ کال کرنے کے وہ یہ پرنٹ کا فنکشن کال کر جو انہوں نے خود بنایا ہے پرنٹ کا فنکشن کال کر کے اور سم ٹیکس ایکس وائز جو بھی ایسے کر کے یہ پرنٹ کر رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے اب یہ پرنٹ جو ہے ان کا خود کا بنایا ہے اب بعد میں کیا کرتے ہیں یہ پروڈکشن کرتے ہو اس ایک لائن کو کومنٹ کرتے ہیں تو سارے کونسول لاغ 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 تو اصل پلان کی چیز ہے لیکن ابھی ہم ان چیز پر میرا خیال نہیں کرنا چاہیے ہمیں کیونکہ ابھی تو ہم سیکھ رہے ہیں تو ابھی ہمیں پہلے تو سیکھنے پر توجہ دینی چاہیے اب ایک سیکھنا ایک الگ چیز ہے اور کام کر کے اس کو پروڈکشن میں چلانا اس کو ایک پروجیکٹ کو وہ ایک چیز ہے اس کو آپ مثال ایسے سمجھیں کہ ایک میکینیکل انجینئر ہوتا ہے جب وہ پڑھ رہا ہوتا ہے کلاس میں تو اس کو اینجن کی تھیوری پڑھائی جاتی ہے اور چھوٹا موٹا اینجن شاید وہ بنا بھی لیتے ہیں کچھ پارٹس وہ بنا کے دکھاتے ہیں اس کو لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کو جو ایکچول فورڈ کمپنی ہے اگر وہ گاڑی بنا رہی ہے تو وہ بہت ساری چیزوں کا خیال رکھتے ہوں گے تو اس سب چیز میں جا سکتی اور اس کے لیے جب ایک بار بندہ فیلڈ میں ان ہو جاتے تو ظاہر ہے فیلو ڈیویلپرز ہوتے ہیں یا فیلو انجینئرز ہوتے ہیں ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں مختلف میٹ اپس میں جاتے ہیں جب آپ کلائنٹ کے لیے کام کرتے ہیں کہ آپ نے کام کی اس میں سیکھتے چلے جاتے ہیں اور آپ سوالات بھی کر سکتے بعد اگر کبھی آپ آئے تو سر یہ جو کوٹ آپ نے کوٹنگ کی ہوئی ہے سر یہ میرے حال میں آج ابھی میں نے اس کو ایک دفعہ ریپیٹ کیا تھا وہ آپ ریکارڈ کلاس میں دیکھ لیجیے گا کیونکہ ہمارے پس پندرہ منٹ رائے گیا تو آپ پچھلی کلاس میں بھی اس کو ریوائز کیا تو وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اچھا تو ہم جلدی سے پندرہ منٹ کی اندر ہم یہ سیکھتے ہیں کیونکہ پروگرامنگ کے دوران بہت جگہوں پہ آپ کو ایسے ضرورت پڑھ سکتی ہے کہ آپ جو ایک ایرے ویریبل کو دوسرے میں کاپی کریں مثال کے طور پہ آپ یہ چاہ رہے ہیں میں اس کو کومنٹ کر دیتا ہوں اتنے کو اور میں الگ سے لکھ دیتا ہوں ٹھیک ہے اور یہاں پہ میں کیا اس کا نام رکھ دیتا ہوں ایرے کلون ٹیکنیک ٹھیک ہے تو یہ تو ہو گیا ہمارا بیہیویر یہ نون پریمیٹیف کا بیہیویر ہو گیا اور یہ پریمیٹیف کا بیہیویر ہو گیا ہمارا ٹھیک ہے جی پریمیٹیف ویرییبل بیہیویر اور یہ ہو گیا نون پریمیٹیف بیہیویر ٹھیک ہے تو یہ دونوں بیہیویر کی بات ہوگئی اب یہاں پہ ہم کلون ٹیکنیک ذرا دیکھ لیتا کہ ہم کلون کرنے کی ضرورت پڑ جائے تو ہم کیسے کر سکتے ہیں اس کو میں کوپی بنا لیتا ہوں ٹھیک ہے تاکہ اس چیز کو کیا جا سکے تو میں نے کہا کہ میرے پاس ہے ایک عدد نیمز کی ایک عدد میرے پاس ایرے ہے نیمز اس کا نام ہے وہ مجھے اس طرح سے بنانی ہے کہ وہ آپس میں انٹر لنک نہ رہیں تو اس کے لیے مجھے سیمپل کیا کرنا پڑے گا یہاں پر اس کو لیٹرل کے اندر ایسے لکھنا پڑے گی اور کوپی کے اندر نہ صرف آئے گی بلکہ میمری میں ایک نئی لوکیشن پہ جا رہی ہوگی اور نیمز اور کوپی یہ آپس میں کنیکشن اس کا کوئی بھی نہیں ہوگا یہ بلکل الگ الگ سی ہوں ٹھیک ہے اچھا یہ جو طریقہ میں نے کیا ہے اس کو ہم کیا آپریٹر اس کو کیا کہتے ہیں سپریڈ آپریٹر اور یہ اس کا طریقہ موجود ہے ٹھیک ہے یہ سکس کا طریقہ ہے اس فائیو میں یہ چیز سپورٹڈ نہیں ہے ٹھیک ہے اگر یہ ہی ایک والز ٹھیک ہے آپ نے کہا آ آ آ آ آ آ آ آ ٹھیک ٹھیک ہے تو اس طرح سے کرتے ہیں اچھا ہم ان دونوں کو سمجھ لیتے ہیں کہ یہ ہو کیسے رہے پہلے تو اس 5 والے کو سمجھتے ہیں اس 5 میں جو کا بی کیا گیا یہ یہ ہوا کیسے یہ ایسے ہوا کہ ان دونوں کو پہلے سیپریٹ کریں اتنا کوڈ کیا کر رہا ہوگا کہ ایک empty array بنا اس کو اس میں ڈال رہا ہے اس کا مطلب کیا ہوا کہ میموری میں ایک نئی location assign ہو گئی copy کے اندر ایک empty array ہے نئی location assign ہو گئی اچھا پھر اچھا دو array کو جوڑ کر اور اس کا ایک نیا instance بنا کر دیتا ہے پرانا والا instance نہیں ہوتا یعنی literal آپ کو return کرتا ہے ٹھیک ہے تو اس طرح سے کرنے سے copy کے اندر reference copy نہیں ہوگا بلکہ کیا ہوگا یہ individual memory کے اندر location ڈل جائے اچھا ES6 میں بھی یہی کام ہو رہا ہے more or less اس 6 کے اندر ہم کیا کرتے ہیں اس بیچ والے part کو ہٹا کر اس کو دیکھتے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا اتنے کو پہلے دیکھیں note کیجئے آپ یہاں پہ ایک نیا array بن رہا ہے اور copy کے اندر جا رہا ہے اچھا اب جو یہ spread کا کام ہے نا جو ٹھیک ہے اس تین ڈاٹ اور names ٹھیک ہے اس اب یہ spread جو ہے اس 6 کے اندر وہ کیا کرتا ہے کہ names کے کام ہوتا ہے تو آپ add the end آپ note کیجئے گا یہ کیا بن چکا ہے ایک literal بن چکا ہے اور literal سے جو نئی memory location assign ہو جاتی ہے ٹھیک ہے تو جب آپ یہاں پہ لکھیں گے تین ڈاٹ اور names ٹھیک ہے تو یہاں پہ وہ ساری چیز ہیں spread اگر آپ اس چھترا دینا یا بکھیر دینا ٹھیک ہے تو یہ spread operator کیا کرے گا names کے اندر جتنے بھی items ہیں اس کو لاکہ یہاں پہ بکھیر دے گا تو اس طرح سے آپ اس کو کر سکتے ہیں clone کر سکتے ہیں آپ کیونکہ بعض وقت آپ کو پڑھے گی اچھا اس کو دیسی میں ڈالا تو وہ ریفرنس نہیں ٹوٹا اس کا ریفرنس سیم ہے اس کا لیکن جب آپ نے اس طرح سے کیا تو اس کا ریفرنس ٹوٹ گیا ریفرنس توڑنا بھی کہتے اس کو دیسی زبان تو اچھا سلائس آلسو اچھا ایرے کو clone آئی 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 ویریبل تھا اور ہم نے اس کو دوسرے ویریبل میں اٹھا کے ڈالا تو ہوتا کیا تھا کہ میں ایک کو چینج کرتا تھا دوسرا چینج ہوتا تھا دوسرے کو چینج کرتا تھا پہلا چینج ہوتا تھا تو اس کا مطلب ریفرنس جڑا یہ دیسی زبان میں اس کو ایسے بولتا ہیں ہم پھر ایسے بولتے ہیں انگریزی میں اس کو بولتے ہیں ایرے کو کلون کیا کہ وہ دونوں الگ الگ رہے بٹ دیسی لوگ ایسے بولتے ہیں اس کو کہ اس کا ریفرنس توڑنا ہے آپ کو ان چار جا کیسے بولتا ہے اس کا ریفرنس تو توڑ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کو کلون کر کے الگ کرو ایسے اس نہیں کرو تاکہ کیا ہو دونوں کا ریفرنس الگ الگ ہو جائے ایک کو چینج کریں تو دوسرے میں امپیکٹ نہ پڑے اچھا تو میں یہ ذکر کر رہا تھا کہ ایرے کو کلون کرنے کے کئی اور طریقے موجود ہیں میں نے آپ سے ایک ہی طریقہ ذکر کیا یا سمجھے کہ دو ہے اس فائیو کا اور اس سکس کا لیکن کئی اور طریقے موجود ہیں آپ گوگل پہ جا کے لکھیں گے کہ ہاو ٹو کلون ایرے تو مختلف تھوڑا لگے کیونکہ اس سکس موس پارٹ آف اس سکس سنٹیٹک شگر اس میں جتنا بھی کوڈ لکھنے کا جو نیا طریقہ انٹروڈیوز کروایا گیا ہے اس میں کام وہ ہی ہو رہا ہوتا ہے لکھنے کا انداز مختلف ہوتا ہے سنٹیٹک شگر ہوتا ہے لکھنے والے کو جاویسکرپ تو اس میں مختلف لوگ مختلف طرح سے طریقے بتا رہے ہیں ایسے کر کے کئی سارے طریقے آپ دیکھیں ہم نے اس میں کون سا والا ذکر کیا ہے ہم نے یہ والا دیکھا ہم نے یہ دیکھا اور کون کیٹ اس میں نہیں نظر آ رہا نمبر ٹو یہ ہم نے دیکھا کون سا والا طریقہ فاسٹ ہے انہوں نے اس طرح سے اس کو کیا ہے یہ سب سے فاسٹ ہے یہ اس سے سلو ہے سیون میلی سیکنڈ لیتا ہے اور یہ والا اس سے سلو طریقہ وہ یہ والا ٹھیک ہے میکسیمم کال سٹیک ایکسیڈ کر رہے تو یہ سارے طریقے ہیں آپ ان میں سے کوئی سا بھی کریں گے وہ چلنا چاہیے کوئی ایسا پرابلم نہیں ہے لیکن جیسے ان صاحب نے پوچھا کہ بھئی فاسٹسٹ کونس ہے تو اس کا بھی جواب ان کو مل گیا تو آپ اپنے کیس پر ڈیبینڈ کرتے ہوئے ان میں سے کوئی سا بھی چوز کر سکتے ہیں اچھا تو یہاں پر ہم نے ایرے کا ٹاپک جو ہے کمپلیٹ کیا ہے اچھا لیکن ایرے کا تھوڑا سا پارٹ ہمارا رہتا ہے وہ ہم ابھی نہیں پڑھیں گے اب ہم اوبجیکٹ پر موف کریں گے وہ جب تھوڑا سا پارٹ رہتا ہے ہمارا نیسٹڈ ایرے والا کہ ایک ایرے کے اندر دوسرا ایرے وہ ہم کہاں پہ جا کر کور کریں گے جب ہم لوپس کا ٹاپک پڑھیں گے آئیٹریشن اسٹیٹمنٹس جو اس کو بھی کہہ سکتے ہیں یا لوپس کہہ سکتے ہیں لوپنگ اسٹیٹمنٹ جب ہم وہ پڑھیں گے تو ہم اس ایرے کا کچھ پارٹ وہاں پر بھی پڑھیں گے ایڈیشنل جو ابھی ہم نے ڈسکاور نہیں کیا ہے ٹھیک ہے تو میرا خیال ہے آج کی لیکچر کو ہم یہی تک رکھتے ہیں ہمارے بار پانچ منٹ باقی ہیں اگر کوئی کسی پسم کا فیڈ بیک دینا چاہ رہا ہے یا کوئی بات ایسی کہنا چاہ رہا ہے تو پلیز کہہ سکتا ہے اچھا جی میرا خیال ہے کہ کسی کا کوئی سوال نہیں ہے تو ہم یہاں پہ اپنے لیکچر کی ریکارڈنگ کو سٹاپ کرتے ہیں اور پھر ہم عویس احمد نے کہا ہے کہ سر ٹائپ آف ایرے میں آبجیکٹ ریٹرن ہو رہا ہے جی اصل میں جاوا سکرپٹ کے اندر نا آئرے کی شکل میں جو ہم چیز بنا رہے ہوتے ہیں وہ اصل میں آبجیکٹ ہی ہوتی ہے ٹھیک ہے یہ ہم ابھی آبجیکٹ جو کمک کور کرنے لگے ہیں اگلی کلاس میں تو وہاں پہ یہ چیز ڈسکلوز ہو جائے گی آپ کے نزدیک کہ ایرے اصل میں جو سی لینگویج وغیرہ میں ایرے ہوتا ہے وہ جاوا سکرپٹ میں ایرے اس طرح کی چیز نہیں ہے ایرے انفیکٹ ایرے ایز اکنسٹرکٹ ٹھیک ہے آپ کو لگ رہا ہوتا ہے کہ وہ ایرے بنا رہے ہیں لیکن انٹرنلی انٹرنلی کیا سامنے ہی آپ کو دیکھے گا کہ وہ ایرے نہیں ہوتا ہے ٹھیک ہے بہت سارے ہمارے ایک دوست ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ہم پروگرامنگ میں ہے چونکہ سی لینگویج کے بیکگراؤنڈ سے جو لوگ ہوتے ہیں ان کو یہ بات پتا ہوتی ہے کہ ایرے کی جو ایفیشنسی ہے وہ بہت زیادہ اچھی ہوتی ہے ٹھیک ہے نزبطن اوبجیکٹ کے یا نزبطن کلاسز کے ایرے کی جو ایفیشنسی ہے وہ بہت اچھی ہوتی ہے سی لینگویج کے پرسپیکٹیو سے بتا رہا ہوں لیکن جاوا سکرپٹ میں سچائی یہ ہے ہے کہ ایرے is a construct ٹھیک ہے جب آپ ایرے بنا رہے ہوتے ہیں تو ایکچوال میں نیچے اوبجیکٹ بن رہا ہوتا ہے اور وہ اوبجیکٹ اس طرح سے بنتا ہے آپ کو لگتا ہے ایرے بن رہا ہے تو وہ جب ہم اوبجیکٹ پڑھیں گے تو یہ چیزیں ڈسکلوز ہو جائیں گے آپ کے نزدیک کہ وہ ایرے is a construct اسی وجہ سے جب آپ ٹائپ بھی چیک کرتے ہیں تو دیکھیں construct اس کو کہتے ہیں کہ جو آپ کو بنایا کے دکھایا جائے ہو ٹھیک ہے وہ ایکچوال میں ہوتا نہیں ہے ایسا مثال کے طور پہ بہت سارے لوگ جب رشتہ کرنے جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو اتنے پیسے اور وہ بد دکھاتے بھی وہ گاڑی باڑی rent کی لے کے جاتے ہیں اور وہ defense میں گھر بھی لے لیتے ہیں rent کا اور لوگوں کو show کرتے ہیں کہ یہ تو میرا ہے تو construct اس چیز کو کہتے ہیں میں اس context میں construct کی بات کرتا ہوں تو وہ ہوتا کیا ہے کہ جب آپ ایرے بناتے ہیں javascript میں تو وہ in fact آپ object بنا رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے لیکن آپ کو نظر ایسا آتا ہے اور آپ اس کو جب use کرتے ہیں تو اس طرح سے کرتے ہیں ایسا لگتا ہے کہ وہ area ہے لیکن actual میں وہ area exist نہیں کر رہا ہوتا وہ object ہوتا ہے in fact اچھا جی تو ہم یہاں پہ اپنی recording کو stop کرتے ہیں اور پھر ہم کچھ ایک دو منٹ اور بھی میں رہوں گا online کچھ لوگوں کو ویڈیوز میں issues آ رہے تھے وہ ہم دیکھتے ہیں stop کرنے کے بعد چلیں جی جو لوگ recorded videos دیکھ رہے ہیں ان کو اللہ حافظ پھر ملتے ہیں انگلی کلاس میں